ہر چور اپنی سمجھ کے مطابق چوری اور سینہ زوری ساتھ لے کر چلتا ہے اور اس خوش فہمی میں زندہ رہتا ہے کہ اپنی حکمت عملی کے بدل پر ہر بار وہ بازی مات کر دے گا مگر جب کواہ ہنس کی چال چلتا ہے تو لا شعوری طور پر لنگڑاتا ضرور ہے ایسے ہی ایک مقام پر جب مرزا امجد بیگ نے بھی اس کی چال میں لڑکڑا ہٹ محسوس کر کے چور کو اس کے گھر تک پہنچایا تو بہت سی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو ویلکم ہے میرے چینل پر اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کیس کا آغاز کروں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے بریس کیجئے گا اور کمنٹ اور لائک اور شیئر ضرور کی جگہ تو آغاز کرتے ہیں ایک معصوم صورت حسینہ کا حباست بھرا احوال کیس کا نام ہے سینہ زوری وہ ماہ اگست کے تطامی آیام تھے موسمیں بار ساتھ شدید گرمی اور احواز کا تھا بار بار لائٹ جا رہی تھی کراچی میں جلائی اور اگست کے مہینے کچھ اسی طور گزرا کرتے ہیں کراچی کے باسی ان تقالیف کے عادی ہو چکے ہیں ایسی ہی ایک شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا کاروبار حیات کو چلا رہا تھا انسان کا پیشہ کوئی بھی ہو وہ کسی بھی ذریعے سے روزکار کماتا ہو یہ سب کوشش وہ زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے جان ہے تو جہان ہے کے مستاق وہ ہوت کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے پیسہ کماتا ہے کیونکہ انسان کا کوئی بھی کام پیسے کے بغیر ہوتا نہیں سو میں بھی اس وقت اپنی روزی روٹی سے لگاوا تھا حالانکہ برسات نے اس میں اچھا حاصل خلل ڈال دیا تھا انٹرکام کا بزر بچا تو میں نے رسیور اٹھا کر کانسے لگا لیا اس لائن پر عموماً میری سیکیٹری فہمیدہ ہی مجھ سے بات کیا کرتی تھی اگلے ہی لمحے فہمیدہ کی آواز میری سما سے ڈکرائی بیک صاحب کوئی مشتاق صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں مشتاق صاحب کون؟ میں نے پوچھا ایک کلائنٹ ہے؟ سیکیٹری نے بتایا آپ نے کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں میں پچھلے گھنٹے سے اپنے چیمبر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے فارق بیٹھا تھا ایسا نہیں تھا کہ کلائنٹس میرے آفیس کا راستہ بھول گئے ہوں اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں کبھی مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں رہی ورنہ اللہ معاف کرے اور جھوٹ نہ ملوائے کہ بعض ایسے وقیلوں کو بھی میں اچھی درہ جانتا ہوں جو فائل بغل میں دبائے عدالت کی رہدریوں چھوڑے ہی دیر کے بعد مشتاق نامی وہ شخص میرے سامنے موجود تھا اس پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور بسختہ میری زبان سے نکلا سر آآب اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے وہ زیرے لب مسکر آتے ہوئے بڑی رسان سے بولا لیکن میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں ان کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا مجھے فوراں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں نے مشتاق کو دیکھ کر جس شخصیت کا تصور کیا تھا چند سال پہلے وہ اس دار فانی سے کوچھ کر گیا تھا میرا اشارہ پاکستان کے ایک سابق فوجی صدر کی طرف ہے مشتاق خوبہ ہو وہی دکھائی دیتا تھا بس قد میں وہ مذکورہ صدر سے دو تین انچ کم تھا لیکن صورت شکل میں ایسی گہری مشابعت تھی کہ میری نظر دھوکہ کھا گئی تھی بہرحال حقیقت حال واضح ہونے کے بعد میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا رسمی الیکسلہ کے بعد میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مشتاق صاحب اتنی زیادہ مشابعت خدا کی قدرت ہے ہاں جناب یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہو بولا کہ وہ دو انسانوں کو ایک جیسی شکلیں دے کر پیدا کرتا ہے لیکن نصیب اتنے مختلف بناتا ہے کہ ایک تو آرمی چیف کے حدے پر فائز رہنے کے بعد ملکہ سربراہ بھی بن جاتا ہے دوسرا دوسرا علاقی قدرت سے ٹیلر ماسٹر بن جاتا ہے مشتاق صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ کوئی ٹیلرنگ شاپ چلاتے ہیں جی ہاں اپنے مقدر میں یہی لکھا ہے اس نے جواب دیا ادھر گارڈن ویسٹ میں میری ٹیلرنگ شاپ ہے انسان کو اپنے مقدر پر صابر و شاکر رہنا چاہیے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ جس کو جو بنا دے وہی اس کا نصیب ہے ہاں وہ عجیب سے لہجے میں بولا شاید اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں میں نے کاغذ کلم سنبھالا اور فوراں مطلب کی بات پر آ گیا جی مشتاق صاحب فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا میں ایک معاملے میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس نے بتایا کس معاملے میں میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا بیک صاحب وہ گھمبیر انداز میں بولا میرے ایک کاریگر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میں آپ کی خدمات حاصل کر کے امین کو اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتا ہوں امین غالباً آپ کے اس کاریگر کا نام ہے پولیس نے جس کو گرفتار کر لیا ہے جی ہاں آپ کا اندازہ بلکل درست ہے وہ اس بات میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا میری شاپ میں دو کاریگر کام کرتے ہیں امین اور حسنین میں صرف بوکنگ اور کٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے رف پیٹ پر کلم چلاتے ہوئے کہا پھر پوچھا مشتاق صاحب آپ کے کاریگر امین کو پولیس نے کس چکر میں گرفتار کیا ہے میرا مطلب ہے کہ الزام آئید کیا ہے پولیس نے امین کو حدود آڈینس کے تحت گرفتار کیا ہے کیا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس طراری انداز میں کہا تفصیلات کیا ہیں مشتاق نے کھنکار کر گلاس صاحب کے اور بتانے لگا امین کی رہائش گارڈن ویسٹ ہی کی ایک ایپارٹمنٹس بیلڈنگ حدیجہ پرائٹ میں ہے وہ اس کے ماں واپ کا ایک حادثے میں چند سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اپنی دادی زیبن کے ساتھ ایک کمرے کے ڈیڈیا فلیٹ میں رہائش پذیر ہے زیبن ایک کمر خمیدہ عمر اسی دورت ہے جو لگ بھگ اپنی زندگی کی اسی بہاریں دیکھ چکی ہے اس کے زندگی کا پہلا اور آخری سہارہ اس کا یہی پوتا امین ہی ہے امین کا بھی زیبن کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ڈیڈیا فلیٹ ان کی ذاتی ملکیت ہے امین اتنا کما لیتا ہے کہ ان دادی پوتے کا بات سانی گزارا ہورا تھا میں نے ایک منٹ مشتاق صاحب میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دی اور کہا آپ مجھے حدود اے آرڈی نے اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا لیکن تفصیل بھی ضروری تھی ٹھیک ہے میں ایک مدبہ پھر ہماتاں نگوش ہو گیا وہ اس اسلحہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا امین خدیجہ پرائٹ کے فلیٹ نمبر چار سو دو میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے جبکہ وہ عورت پلیٹ نمبر چار سو ایک میں رہائش پذیر ہے جس نے امین پر گھنونہ الزام لگایا ہے وہ امین کی پڑوسن ہے اس عورت کا نام نوری ہے کیا نوری نمی یہ عورت شادی شدہ ہے میں نے اپنی معلومات کی عورت سے سوال کیا جی ہاں ابھی چند ماہ پہلے ہی اس نے ایک بڑے سے شادی کی ہے مشتاک نے جواب دیا مجھے اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں لگتا جناب اور امین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے سوال کیا آپ اس کے کردار کے بارے میں پوچھے ہیں نا میں نے اس بات میں سر ہلایا وہ بتانے لگا اگر مجھے امین کے چال چلن پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں اس کی حمایت میں ایک قدم بھی نہ اٹھاتا وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا میں اگر چل کر آپ کے پاس آیا ہوں تو اس کا کوئی تو سبب ہوگا نا آپ کی اس مخلصانہ اور ہمدردانہ آمد کا یہی سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کاریگر کے کردار اور چال چلن پر اندھا اعتماد ہے بلکل یہی بات ہے جناب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا امین میرے پاس لگ بھگ دس سال سے کام کر رہے ہیں کسی بھی شخص کو پرکھنے اور ازوانے کے لیے ایک طویل عرصہ ہوتا ہے میں امین کی زندگی کے ایک ایک گوشے سے واقف ہوں وہ اس قسم کی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے آپ اپنے کاریگر امین کو بے گناہ سمجھ سیں مجھے پکا یقین ہے کہ وہ ایسا کبھی قدم نہیں اٹھا سکتا وہ ٹھو اس لہجے میں بولا اس مقار نوری نے کسی گہری سازش کے تحت امین کو پھانسنے کی کوشش کی ہے اگر ضرورت پڑی تو میں نے مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا آپ عدالت میں کھڑے ہو کر امین کے نیک چال چلن کی گواہی دیں گے اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں آپ کو سب سے آگے کھڑا ہوا نظر آؤں گا وہ بڑے اعتماد سے بولا بیک صاحب اگر مجھے امین کی بے گناہی کا یقین نہ ہوتا تو میں اس وقت آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوتا میں ان حالات میں امین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا اس کی ضعیف العمر دادی تو با مشکل فلیٹ کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہے وہ پوتے کے کیس کے سلسلے میں گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی امین کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اللہ نے اگر مجھے امین کا وسیلہ بنایا ہے تو میں ہر سطح پر اس کی مدد کروں گا حتیٰ کہ میں آپ کی فیز بھی اپنی جیب سے ادا کروں گا اس کے علاوہ بھی جو عدالت ہی خراجات ہوں گے وہ بھی خندہ بیشانی سے برداشت کرنے کو تیار ہوں میں آپ کے انگران قدر جذبات اور خلوص نیت کا دل سے احترام کرتا ہوں میں نے ٹھہرے ویلیجے میں کہا اس نیکی اور قربانی کا عجر آپ کو اللہ ہی دے گا جناب میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنا فرض سمجھ کر کر رہا ہوں یہ آپ کا بڑا پن ہے میں نے کہا اس نے پوچھا تو میں مطمئن رہوں کہ آپ نے امین کا کیس لے لیا ہے کیس تو میں نے لے لیا ہے میں نے فیصلہ کون انداز میں کہا لیکن اگر مجھے کسی بھی موقع پر یہ احساس ہوا کہ آپ نے یا امین نے مجھے مسگائٹ کیا ہے یا کسی نویت کی غلط پیانی سے کام لیا تو میں اس لمحے کیس چھوڑ دوں گا یہ آپ کا حق ہے وہ دو ٹوک انداز میں بولا مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا یہ ہم دونوں کے لئے اچھا ہوگا میں نے پر خیال انداز میں کہا اور امین کے لئے بھی جی اب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تائدی انداز میں بولا میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا مشتاق صاحب آپ کے کریگر امین کو جس چرم کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا حکم بڑا بازے اور اٹل ہے کیا آپ احکام خدابندی سے پوری طرح آگاہ ہیں نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہلائی اور ندامت امیز لہجے میں بولا مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں پلیز آپ میری رہنمائی کریں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سانس ہاریچ کی پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا اس فعلِ بد کے سسلے میں احکام خدابندی ہیں کہ بدکار یعنی زانی عورت اور بدکار یعنی زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اقیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے گروہ کو حاضی رہنا چاہیے بدکار زانی مرد سوائے بدکار زانی عورت یا مشرقہ کی نکاح نہیں کرے گا اور بدکار زانی عورت سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا سوائے بدکار زانی مرد یا مشرق کے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی درے یعنی اسی کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہی لوگ نفرمان ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک کواری عورت ایک کوارے مت سے زنا کرے تو ان دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں اور اگر ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مت سے زنا کرے تو ان دونوں کو سگسار کیا جائے میری بات ہتم ہوئی تو مشتاق نے ایک جھجری لیتے ہوئے کہا یہ احکام تو بڑے واضح اور دو ٹوک ہیں کیا ہماری عدالت اور میں ایسے قوانین موجود ہیں جو ان احکام خدابندی پر عمل درامت بھی کراتے ہوں جہاں تک احکام خدابندی اور فرامین رسول کا تعلق ہے تو وہ ٹل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان میں ایک نکتے کی اونچ نیچ یا معمولی سا بھی ترمیم و اضافہ ممکن نہیں اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو قانون کی کتابوں میں حدود اورنس کے بعد میں یہ تمام حکمات مختلف دفاعات کی تشریح کے زیل میں موجود ہیں اور وہاں بقاعدہ قرآنی آیات کو نکل بھی کیا گیا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ کا بقاعدہ رفرنس کے ساتھ تذکرہ بھی دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا اور جہاں تک کوڑوں سنگسار وغیرہ کی سزا پر عمل درامت کا سوال ہے تو یہ کام حاصل مشکل بلکہ ناممکن ہو جا تھا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو کڑی شرائط رکھی ہیں اکثر اوقات انہیں پورا کرنا دشوار ہوتا ہے وہ کونسی شرائط ہیں بکسا مشتاق نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا میں نے بتایا استغاسہ کو جرم ثابت کرنے کے لیے عدالت میں چار اینی شاہدین پیش کرنا پڑتے ہیں اینی شاہدین اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور کہا یعنی چار ایسے افراد جن انہیں وہ جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جی ہاں میں نے اس بات میں گردن ہلائی آئی ویٹنس یا اینی شاہد کا یہی مطلب ہے کہ ایسا گواہ جس نے باہوش و حواس اپنی آنکھوں سے وہ جرم ہوتے دیکھا ہو پھر تو بڑی مشکل ہے وہ الجن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا ایسے چار گواہ کٹھا کرنا تو نمکن ہی نظر آتا ہے صرف چار اینی شاہدین کی ہی شرط نہیں ہے میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا ان گواہوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں متقی اور پرہزگار ہوں باکردار ہوں اور صادق القول ہوں اوہ میں نے تسلی بھرے اور امید افضان حجمہ کہا مشتاق صاحب اگر انسانی مانداری خلوص سے نیت اور پوری دیانت سے کام لے تو احکام خدواندی اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہت سہل ہو جاتی ہے لیکن بڑے دکھ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی دل و دماغ سے ایمان تیانت اور اخلاص اٹھ گیا اور یہی ہماری پستی اور بدحالی کا سبب ہے چند لمحات کی ہموشی کے بعد میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا مشتاق صاحب آپ امین نوری اور اس معاملے کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں پوری تفصیل سے مجھے بتا دیں تاکہ آئندہ کلہ عمل بنانے کے لئے میں ذہنی طور پر فریش اور اپ ڈیٹ ہو جاؤں ٹھیک ہے جنب اس نے اس بات میں گردن ہلائی مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آئندہ پچیس منٹ میں مشتاق نے مجھے بہت سی کارامت باتوں سے آگا کیا اپنی بات کے احتتام پر اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا میری درخواست ہے کہ آپ امین سے بھی ایک بھرپور ملاقات کر لیں وہ آپ کو مزید اہم باتیں بتا سکتا ہے وہ اس وقت کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے میں نے پوچھا مشتاق نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا میں نے پوچھا کہ آپ تھانے جا کر امین سے ملاقات کر چکے ہیں جی ہاں وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں اسے ملنے دو مرتبہ وہاں جا چکا ہوں میں نے ایک اہم سوال کیا پولیس اس کیس کا چلان کب پیش کر رہی ہے پولیس نے امین کو عدالت میں پیش کر کے دس دن کا ریمان لیا تھا اس نے بتایا جس میں سے تین دن گزر چکے ہیں سات روز باقی ہیں پھر تو اچھا خاصا وقت ہے مارے پاس میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی میں ایک آدھ روز میں تھانے جا کر امین سے ملنوں گا بہت بہت شکریہ بیک سب وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ پہلی فرصت میں اپنی فیس وصول کر لیں تاکہ مجھے بھی اتبینان رہے کہ آپ نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بقاعدہ کام شروع کر دیا ہے میں نے اپنی فیس وصول کی اس وصولی کی رسید اس کے حوالے کی اور ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا مشتاق صاحب ایک تو مجھے اپنا فون نمبر دے دیں میں ضرورت پڑھنے پر آپ سے رابطہ کر لوں گا ضرور اس نے تعاون امیز انداز میں کردن ہلائی پھر اپنی جیب میں سے وزٹنگ کارڈ نکال کر میترہ بڑھاتے ہوئے بولا اس پر میری شاپ اور رہائش دونوں کے نمبر درش ہیں میں نے اس کا شکریہ دا کرنے کے بعد وزٹنگ کارڈ رکھ لیا پھر کہا مشتاق صاحب اس کیس میں آپ کو پوری طرح مجھ سے تعاون کرنا ہوگا آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں حکم کا وقت آئے گا تو وہ بھی ضرور کروں گا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پھر لار اتنا سمجھ لے کہ عدالت کے اندر میں فائٹ کروں گا اور عدالت کے باہر آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہوگی کیسی بھاگ دو اس نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا مجھے امین کو بگناہ اور بقصور ثابت کرنے کے لیے گاہے بگاہے مختلف نویت کی معلومات اور شواہید درکار ہوں گے میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں سلسلے میں آپ کو گائٹ کرتا رہوں گا آپ دوڑ دھوپ سے میری مطلوبہ معلومات فراہم کریں گے دن وہ فیصلہ کن انداز میں بولا جس حد تک بھی ممکن ہوا جو کچھ میرے اختیار میں ہوا میں امین کی باعزت رہائی کے لیے ضرور کروں گا ویری گوڈ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں پہلے تھانے جا کر امین سے ایک تفصیلی ملاقات کرلوں پھر آپ کو ذہمہ دوں گا میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا وہ بڑی فرما برداری سے بولا مشتاق صاحب یہ انتظار طول نہیں پکڑنا چاہیے میں نے تاقیدی انداز میں کہا ٹھیک اب ایک صاحب ووٹ کر کھڑا ہو گیا اب مجھے اجازت دیں میں نے گرم جوش مسافے کے بعد اسے رخصت کر دیا آئندہ روز عدالت میں بہت زیادہ مصروفیت رہی لہٰذا میں امین سے ملاقات کے لیے وقت نہ نکال سکا اس سے اگلے روز مجھے یہ موقع مل گیا اور لنچ کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مطلقہ تھانے پہنچ گیا وہ دوپیر کا وقت تھا اور تھانہ انچارچ موجود نہیں تھا میں نے ڈیوٹی آفیسر سے حوالاتی سے ملنے کی اجازت چاہی تو اس نے چھوڑتا ہی پوچھ لیا جناب آپ کون ہیں اور کس حوالاتی سے ملاقات کرنے آئے ہیں میں اپنا کوٹ وغیرہ گاڑی ہی میں چھوڑایا تھا اور میرے گیٹ اپ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی وکیل ہوں میں نے اپنے پردے کو قائم رکھتے ہوئے کہا میں امین نامی نوجوان حوالاتی سے ملنے آیا ہوں ہاں اچھا وہ اس نے چونکر مجھے دیکھا جو حدود آرڈنس کے کیس میں ریمانٹ پر ہے جی جی میں نے حشمدانہ انداز میں کہا میں اسی امین کی بات کر رہا ہوں لیکن جناب وہ تو بڑا خطرناک مجرم ہے وہ رکھائی سے بولا انچارچ صاحب نے سکتی سے اس کی ملاقات سے منع کر رکھا ہے مارا تھا کہ مجھے معلوم تھا تھانا انچارچ موجود نہیں اگر ڈیوٹی آفیسر کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں حوالاتی کا وکیل ہوں تو وہ انچارچ کی غیر موجودگی میں مجھے ہرگز ہرگز عدالت میں بنامین سے ملاقات کی اجازت نہ دیتا انچارچ صاحب تو کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں ایسا کریں آپ رات میں آجائیں اس نے بڑے واضح انداز میں مجھے ٹارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں ٹلنے کے لیے وانی پہنچا تھا اور رات کو تو میں دبائی میں بیٹھا ہوں گا جناب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آفٹر نون میری فلائٹ ہے ڈیوٹی آفیسر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی جیسے مرگی کو دیکھ کر بلہ خوش ہوتا ہے ویسے ہی وہ حریصانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا جناب آپ نے اپنا نام کیا بتایا میں نے ابھی تک اسے بنا نام نہیں بتایا لہٰذا موقع محل کی مناسبت اور حالات کے تقاضے کے پیشی نظر میں نے مضبوط لہجے میں کہا میرا نام فیروز شے ہے ادھر دبائی میں میرا پرفیومز کا بزنس ہے امین سے میری دور کے رشتہ داری ہے میں دو دن کے لیے پاکستان آئیوہ تھا آج صبح ہی مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکا ایک مسئیبت میں بری طرف ہز گیا ہے میں نے سوچا کہ اسے مل کر پوچھ لوں اسے کسی شے کی ضرورت تو نہیں میں عرب امارات میں پھیلے ہوئے اپنے بزنس کی وجہ سے مجبور ہوں اس لئے یہاں زیادہ سٹے نہیں کر سکتا ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں رکھ کر امین کے کیس کو مونچی سطح پر ہینڈل کرو مگر دل کی بات بزنس کی عقل میں نہیں بیٹھتی اس لئے مجبوری ہے اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی کوئی فوری ضرورت پوری کر دوں میری فلائر تو کینسل ہو نہیں سکتی کہیں ہاں وہی صاحب تو نہیں جن کا ذکر مشتاق ٹیلر نے کیا تھا یہ ایک نئی سچویشن سامنے آگئی تھی میری اداکاری کے لئے ایک نیا امتحان مشتاق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دو مرتبہ امین سے ملنے حوالات آ چکا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ مشتاق نے یہاں کسی ایسے شخص کا ذکر کیا تھا جس کے بارے میں وہ مجھے بتانا بھول گیا تھا اور اس شخص کا حوالاتی امین کے ساتھ کوئی گہرا تعلق تھا میرے ذہن نے چند سیکنڈ میں صورتحال کو سنبھال لیا میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور زیرے لب مسکراتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا تو مشتاق کی آپ سے بات ہوئی تھی جی جی ہاں وہ میکان کی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا ڈیوٹی آفیسر کے ذہن میں اس گفتگو کے حوالے سے ایک پورا کانسیپٹ موجود تھا لیکن میں سلسلے میں واقعتاں کچھ نہیں جاندہ تھا میں نے اپنا اور اپنی اداکاری کا بھرم قائم رکھتے ہوئے گول مول انداز میں کہا مشتاق ٹیلر سے میری تفصیلی بات ہو گئی ہمارے درمیان معاملات تیپ آ گئے ہیں بس میں تو حوالاتی کو تسلیح دینے آئے ہوں ضرور ضرور کیوں نہیں وہ بڑی فرما برداری سے بولا پھر ایک کانسٹیبل کو آواز بلند آواز دی حادیم حسین ذرا ادھر تو آؤ تھوڑی ہی دیر میں کانسٹیبل حادیم حسین وہاں حاضر تھا ڈیوٹی آفیسر نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا شیخ صاحب کو در حوالات میں لے جاؤ اور حوالاتی امین سے ان کی ملاقات کرا دو آئین جی شیخ صاحب کانسٹیبل نے مانی حیز انداز میں کہا پھر کمرے سے باہر نکل گیا میں نے ڈیوٹی آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے کانسٹیبل حادم حسین کے پیچھے ہو لیا میں کانسٹیبل حادم حسین کی رہنمائی میں حوالات تک پہنچ گیا حوالات کے اندر امین موجود تھا ابھی تک میں نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا اب وہ پورے کا پورا میرے سامنے موجود تھا اس کی عمر ستائیس یا اٹھائیس سال رہی ہوگی مشتاک زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امین غیر شادی شدہ تھا وہ وسط قدر مضبوط کاتھی کا مالک تھا لیکن اس وقت امین کی آنکھوں کے گد سیاہ ہلکے نظر آ رہے تھے جو یقیناً بے خوابی کا نتیجہ تھا اس کا شیعہ بھی بڑا ہوا تھا اور وہ سورہ سے ایسا پریشان اور آسا نظر آتا تھا اسے ایسا نظر آنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ ان لمحات میں جس قسم کے حالات سے گزر رہا تھا اس میں تو انسان کا کچھومر نکل کر رہا جاتا ہے میری آمد پر اس نے گردن اٹھا کر ویران نظر سے مجھے دیکھا اس کی نگاہ میں شناسائی یا نہ شناسائی کا یہ تاثر نہیں تھا وہ ایک سپاٹ اور ٹھہری ہوئی بے تاثر نظر تھی مجھے اس کی حالت دے کر دلی افسوس ہوا کونسٹیبل مجھے حوالاتی تک پہنچانے کے بعد خود بھی چند قدموں کے فاصلے ورکونے میں کھڑا ہو گیا تھا میں اس کی موجودگی میں امین سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا میں نے گردن موڑ کر حادم حسین سے کہا سنتری بادشاہ کیا ہمیں دس پندرہ منٹ کے لئے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا جناب وہ قرارے لہجے میں بولا لیکن آم اس نے مانی خیز انداز میں جملہ دھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا لیکن کیا آپ صاحب لوگ ہیں وہ دستور مانی خیز لہجے میں بولا اس لئے آپ صاحب لوگوں کا ہی حیال کرتے ہیں مجھے سے ایک معمولی کانسٹیبل پر تو آپ کی نظر ہی نہیں ٹھہرتی ہوگی حادم حسین کے مقصد کی تیہ تک پہنچنے میں مجھے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا میں نے اپنی جیب سے ایک کڑک نوٹ نکال کر کانسٹیبل کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا حادم حسین یہ رکھ لو دیکھ لو مجھے تمہارا بھی خیال ہے اس نے پچاس کے نوٹ کو چون کر اپنی پتنون کی جیب میں ٹھوسا پھر ایک آنک تباہ کر میرے تب دیکھتے ہوئے بولا شیخ صاحب دس پندرہ منٹ کیا پورے آدھے گھنٹے تک تنہائی میں حوالاتی سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ بات حتم کرتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا حادم حسین نے بیٹھے بٹھائے مجھے شیخ صاحب بنا دیا تھا پتہ نہیں اسے اس کا مطلب پاکستانی شیخ تھا یہ عربی شیخ حادم حسین کے جاتے ہی میں امین کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے تمہارے سیٹ مشتاق نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے میں تمہیں اس کیس میں سے باعزت بری کراؤں گا تمہیں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میرے تسلی بھرے الفاظ نے اس کی ذہنی کیفیت پر جادوی سا اثر کیا وہ بھی یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے لرستی ہوئی آواز میں بولا کیا واقعی آپ مجھے بچا لیں گے 101 فیصد میں نے اس کے اندر اعتماد کی طبان آئی بھرتے ہوئے کا لیکن اس کے لئے تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں وہ ٹرانس میں آئے کسی معمول کی طرح بولا آپ کہیں گے تو میں حوالات میں پوری رات سر کے بل کھڑا رہوں گا اس نوعیت کی تقریف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے جلدی سے کہا تمہیں بس میری باتوں کو دھیان سے سننا ہوگا اور انہیں یاد رکھنا ہوگا جی میں کرلوں گا چند نہائی تھی اہم کاغذات پر مجھے تمہارے دستاحت چاہیں میں نے حوالات کا رخ کرنے سے پہلے وقالت نامہ درخواست زمانت اور دیگر اہم کاغذات اپنے بریف کیس میں رکھ لئے تھے جو اس کیس کی پیروی کے لئے بہت ضروری تھے آئندہ ایک منٹ کے اندر میں نے تمام اہم کاغذات پر میں نے تمام اہم کاغذات پر امین کے دستاحت لے لیے آب وہ میرا موکل اور میس کا وکیل تھا میں نے مذکورہ ڈاکومنٹس کو دوبارہ اپنی بریف کیس میں رکھا اور امین کی جانے متوجہ ہو گیا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گیریس سنجدیکی سے کہا یہاں کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہارا وکیل ہوں اور تم سے ضروری کاغذات پر دستاحت کرانے آئے تھا جو بھی پوچھے یہی بتانا کہ میں تمہارا دور کا کوئی عزیز ہوں میرا نام فیروز شیخ ہے اور میں ملک سوار دبائی میں پرفیومز وغیرہ کا بزنس کرتا میں تم سے ملنے تمہاری مدد کریں حوالہ تک آیا تھا اس اسلحے میں میں نے تمہارے سیٹ مشتاق ٹیلر سے تفصیلی بات چیت کر لی ہے اتنا تو کر لوگے نا اتنا کہ میں اس سے زیادہ بھی کرلوں گا جناب وہ امنگ بھرے لہجے میں بولا آپ کی ہدایات میں نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لی ہیں بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا فیلحال تمہیں اتنا ہی کرنا ہے میں چاہتا ہوں تمہاری ارمان کی مدد کے باقی دن امن و سکون سے گزر جائیں میں نے لمحاتی ہموشی کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا تفتیش کے نام پر پولیس والوں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی شاید ایسا ہو جاتا وہ زمینی انداز میں بولا لیکن مشتاق بھائی کی حکمت عملی نے سب ٹھیک کر دیا ہے فیلحال تو یہاں ملی کوئی پریشانی نہیں آگے کا حال اللہ ہی جانتا ہے مشتاق کی حکمت عملی میں نے چونکر امین کی طرف دیکھا ذرا اس بات کی وضاحت تو کرو امین کے بے سختہ انکشاف نے میرے ذہن میں ڈیوٹی آفیسر کی مانی خیز گفتگو کو تازہ کر دیا تھا اس وقت بھی مجھے محسوس ہوا تھا کہ مشتاق نے پولیس والوں کو کوئی آسرہ دے رکھا ہے اس بات سے قطع نظر کے جھوٹا یہ سچا اور اب امین کی بات بھی اس یمر کی جانب اشارہ کر رہی تھی وہ میرے اس تفسار کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا جو مشتاق بھائی پہلی بار مجھ سے ملنے آئے تھے تو ان کی ایک سب انسپیکٹر سے میرے سلسلے میں کوئی بات ہوئی تھی چیسی بات میں نے آواز دیمی رکھتے ہوئے اس دراری لہجے میں بھوچا اس نے بتایا سب انسپیکٹر نے مشتاق بھائی کو ایک پیشکش کی تھی کس قسم کی پیشکش میرے اس درار میں سنسنی خیص شدت پیدا ہوگی کیا سب انسپیکٹر نے کوئی رکم بغیرہ کا مطالبہ کیا تھا آپ کا اندازہ بلکل درست ہے وکیل صاحب وہ بڑی رسانت سے اس بات میں قادر نہیں لاتے ہوئے بولا وہ پیشکش رکم ہی کے عوض تھی کتنی رکم میں نے پوچھا اور اس کے عوض کونسی پیشکش اس نے دہرے لہجے میں جواب دیا ہلکی دفعہ لگانے کے لیے پچاس ہزار اور ایک دم مکمکہ کرنے کے لیے پورے ایک لاکھ روپے مانگے ہیں پولیس نے تمہیں یہ بات کس نے بتائی مشتاق بھائی نے امین نے جواب دیا پولیس والوں نے ان سے جوٹ توڑ کی جو کوشش کی ہے وہ مشتاق بھائی نے مجھے تفصیل سے بتا دیا مشتاق نے انہیں کوئی رکم تو نہیں دی میں نے پوچھا جی ہاں کچھ پیسے دیئے تو ہیں کتنے پیسے مجھے مشتاق ٹیلر پر غصہ آنے لگا تھا اس نے مجھ سے تفصیل ملاقات کے دوران پولیس والوں سے ہونے والے معاملات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی حالانکہ یہ ایک اہم ایشو تھا امین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ٹوکن کے طور پر جہاں پچاس ہزار ایک لاکھ کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں ایک ہزار کی رقم ٹوکن کے بیانے کی حصیت رکھتی ہے مگر حوالاتی امین نے میری توقع اور اندازے کے برقس شواب دیا جناب مشتاق بھائی نے یہ ایک ہزار روپے مجھے ان کی ہاتھ ارداری سے بچانے کے لئے دیئے ہیں اور انہیں یقین دلایا کہ ریمارٹ کی مدد پوری ہونے سے پہلے وہ میرے کسی صاحب سروت رشتہ دار کو ڈونڈ کر ڈیل کی کوشش کریں گے اوہ میں نے ایک اتمنان بھری سانس ہارش کی اور کہا تو یہ چکر ہے جی ہاں یہاں یہی صورتحال چل رہی ہے وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا مشتاق بھائی کے ایک ہزار نے بڑا کام دکھایا ابھی تک پلیس والوں نے میرے ساتھ کوئی سکتی نہیں کی لیکن وہ کب تک نرمی برتیں گے میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا پھر اسے پوچھا مشتاق ٹیلر نے پلیس والوں کو جو آثرا دیا اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا پلیس والوں نے مشتاق بھائی کو اس وقت تک کی مولد دیے جب تک میں ان کی کسٹڈی میں ریمانٹ کی مدد پوری کر رہا ہوں بس تو بھی ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے جناب میں نے پر خیال انداز میں کہا کیا ٹھیک ہے جناب اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر حتنا قسم کے دفعات آئیت کر دی جائیں آرے نہیں یار تو میری بات کو غلط رنگ میں لے گئے ہو میں نے جلدی سے کہا پھر وضاحت کر دی میں یہ چاہتا ہوں کہ ریمانٹ کی مدد کے دوران میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی یا زیادتی نہ ہو مشتاق کے دی ہوئے ایک ہزار روپے بڑا اچھا تاثر دکھا رہے ہیں تم پولیس والوں پر یہی ظاہر کرتے رہو کہ مشتاق ان کا مطالبہ بڑا کرنے کے لئے سرط اور کوشش میں مصروف ہے اس طرح تم یہاں محفوظ رہو بلکہ نئے پروگرام کے مطابق تمہیں اپنے ان میزبانوں پر آج کے بعد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مشتاق کو جس آدمی کی تلاش تھی وہ میں ہی ہوں یعنی فیروز شیخ یعنی فیروز شیخ دبائی والا میری مشتاق سے بات ہوگئی انشاءاللہ مشتاق ان قریب ان سے ڈیل کرنے آنے والا ہے میں مشتاق کو سمجھا دوں گا کہ اب وہ کبھی ادھر کا رکھنا کرے لیکن وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا مشتاق بھائی اگر منظر سے غائب ہوگئے تو یہ لوگ سارا غصہ مجھ گریب پر نکالیں گے جس موقع یعنی ملزم کا وکیل میں ہوں وہ کبھی بیچارہ اور بیباس نہیں ہوتا امین میں نے ٹھوسلے جے میں کہا اس لئے تمہیں قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میری بات سمجھ رہو نا میں نے کہا میں پولیس والوں کی نفسیات اور طریقہ کار اور بلفاز دیگر طریقہ واردہ سے اچھی طرح واقف ہوں تمہاری حلاف نہ صرف بقاعدہ کیس ریجسٹر ہوا ہے بلکہ اس پر لازمی قانونی کاروائی کا عمل بھی جاری ہے یعنی تم عدالتی ریمانڈ پر اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہو کچھ لین دن کے بعد تمہیں چھوڑ دینا یا کوئی ہلکی دفعہ لگانا پولیس کے خلاف چاہے گا لہٰذا وہ ایسی گلتی بھی کبھی نہیں کریں گے میں تمہاری پوست پر موجود ہوں عدالت میں جو کچھ بھی بیش آئے گا میں سنبھال لوں گا تینکیو جناب ریمانڈ کی مدد پوری ہونے کے بعد پولیس نے چلان عدالت میں بیش کر دیا وہ بڑا ہنگا مخیض و سنسنی امیز دن تھا جب میں نے اپنے وقالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست زمانت دائر کی تو اس کیس کا انکوائری آفیسر مجھے عدالت کے کمرے میں دے کر بری طرح اچھلا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی زہریلے کیڑے نے اسے ڈنگ مار دیا ہمارے کیس کا تبتیشی آفیسر رہدے کے اعتبار سے سب انسپیکٹر تھا بعد ازاں اس کا نام وحید مرزا معلوم ہوا اور اس کے اچھلنے کا سبب یہ تھا کہ وہ مجھے وکیل کے روپ میں دے کر سٹ پڑا گیا تھا اس سے پہلے بھی ہمیں ایک مردبہ مل چکے تھے لیکن اس وقت میں نے اپنا تعرف ایک بزنسمن کی حیثیے سے کرایا تھا فیروز شیخ دبائی والا جی ہاں وحید مرزا سب انسپیکٹر وہی ڈیوٹی آفیسر تھا جسے تھانے میں میری عجیب و غریب اور مانی خیز ملاقات ہو چکی تھی اب تو آپ اچھی درہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ایڈوکیٹ اور وہ بھی ملزم امین کے ایڈوکیٹ کی حصیت سے مجھے عدالت میں دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی شیخ صاحب بھولا رستی ہوئی آواز میں بھولا آپ وکیل کب سے ہو گئے شیخ صاحب میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا آپ مجھے شیخ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں میں اور میں وکیل تو اس سالحہ سال سے ہوں پورا کوڑ مجھے جانتا ہے اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے تاثرات پیدا ہوئے جسے یہ بات پایا ثبوت کا پہنچ گئی کہ وہ مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے واقعی نہیں جانتا تھا جب ہی اس روز تھانے میں میرے فیروز شاہ ہونے پر اس نے کوئی اطراز نہیں کیا تھا وہ پوچھ بیٹھا کہ آپ کا نام فیروز شیخ نہیں جو دبائی میں پرفیومز کا بزنس کرتے ہیں نہیں بھائی آپ کا زبادس مغالطہ ہو رہا ہے میں نے سرسری اور تحقیر اور میز لہجے میں کہا میں وکیل ہوں مرزا امجد بیٹ میرا نام ہے وقالت میرا پیشہ اور میں اسی کی کھاتا ہوں دبائی اور پرفیومز کے بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں البتہ البتہ اندہ پرفیومز کا شوقین ضرور ہوں وہ کوئی نادان بچہ نہیں تھا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس روز تھانے میں میں نے اس کے ساتھ ہاتھ کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ جوابن کو چھلٹا سیدھا بولنے کی کوشش کرتا جج کمرے میں داخل ہوا ٹیکنیکل افراد سمیت حاضرین عدالت یک بی یک ہموش ہو گئے جج اپنی مخصوص کرسی پر براجمان ہو چکا تو اس کے حکم سے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا میں نے اپنے موکل کی زمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے جناب علی میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف نفس اور امن پسند فرد ہے اس کی شرافت اور بیداخ کردار کی گواہی دینے کے لئے میں نصف درجن متبر اور موزز افراد کو عدالت میں بیش کر سکتا ہوں عدالت سے میری بس اتنی سی استعداہ ہے کہ ملزم کی درخواست زمانت کو منظور کر لیا جائے وکل سرکاہ یعنی کے وکل سغاسہ نے زمانت کے خلاف بولنا شروع کیا یو آنر ملزم نے ایک انتہائی سنگین اور قبیح جرم کا ارتکاب کیا ہے اپنے کیے کے لئے یہ اپنے کیے کے لئے یہ عبرتناک سزا کا مسحق ہے اگر موزز عدالت نے اس کی زمانت منظور کر لی تو یہ انصاف کے اصولوں کے منافع ہوگا چنابے علی استغاسہ نے جس سنگین اور قبیح جرم کی جانے بھی شرح کیا ہے وہ جھوٹ کے گبارے سے زیادہ کچھ نہیں سچ کی ایک پین نا اس نام نہات گبارے کی ساری ہوا نکال دے گی میں نے دلائل کی سسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جب عدالت کی بقاعدہ کروائی کاغاس ہوگا تو میں اس ثابت کر دوں گا کہ ایک یاری سازش کے تحت میرے موقع کو اس معاملے میں پھانسا گیا ہے جس میں ان کی مطلب سے آپ اس سغاسہ کے گبارے کی ہوا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وکیل سغاسہ نے تنس میں ڈوبیہ لہجے میں کہا ذرا موزز عدالت کو اس کا دیدار تو کروائیں وہ پن اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور تیز دھار نشتر اپنے اپنے وقت پر موزز عدالت کے روبرو عزمائے جائیں گے میں نے تنس کا جواب تنس ہی سے دیتے ہوئے کہا اب اس سغاسہ کے آپریشن کا وقت نہیں آیا اگر پھر بھی مطلبہ نتائج برامد نہ ہوئے تو میں نے جملہ نہ مکمل چھوڑ کر گہری سانس لی پھر تلخ لہجے میں کہا تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں مطلوبہ نتائج لانے کے لئے انشاءاللہ اس سغاسہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا یہیں پر آپ کی نظروں کے سامنے وہ تل ملا کر رہ گیا میری اس خوفناک چھوٹ نے اسے اندر سے گھائل کر دیا تھا میری اس کڑوی وضاحت پر اس نے برا سا مو بنایا اور مجھے یکسور نظر انداز کرتے ہوئے چج سے مخاطب ہو کر بولا یو آنر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے فاضل دوست پہلیاں کیوں مجھوارے ہیں جو بات بعد میں کہنے کے لئے چھپا کر رکھ رہے ہیں اسے آج بیان کرنے میں کون سی قباہت ہے جو بھی سامپ نکالنا ہے بھی نکال دیں میرے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت نمودار ہوئی میں نے وکیلس تغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مائی ڈیر کانسلر میں جو سامپ نکالنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی زہریلا اور ہترناک ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کی زہریلی چمک سے آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں لہٰذا آپ کچھ دیر کے لئے سبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا پھر میں نے روح سوخن جج کی جانی موڑا ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا جناب علی ہر کام کے لئے جس طرح ایک مناسب وقت مقصوص ہوتا ہے بلکل اسی طرح کسی زیر سماعت کیس کے زیل میں ٹھوز ثبوت انمٹ حقائق اور مدلل شواہد کو بھی پیش کرنے کے مقصوص موقع ہوتے ہیں ابھی تو مقدمے کی سماعت شروعی ہے جج نے سوالی ہے نظر سے کلے سغاسہ کی طرف دیکھا وہ جلدی سے بولا یو آنر اس واردات کے تمام ثبوت پولیس کی تحویل میں محفوظ ہیں مظلومہ کے طبی معاینے سے بھی ملزم کے مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی لہٰذا کسی بھی طور ملزم کی زمانت منظور نہیں ہونا چاہیے جناب علی میرا موقع ایک صلح جو اور معزز شہری ہے کسی خوفناک سازش کے تحت اس کو اس کیس میں ملوث کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی نیک نامی بری طرح متاثر ہو رہی ہے میں ایک بار پھر موزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ میرے موقع کی درخواست زمانت پر ہمدردانہ گوھر کیا جائے اگر موزز عدالت اس قسم کے حتناک ملزموں کی درخواستوں پر ہمدردی سے گوھر کرنے لگے تو پھر ہو گیا کام پکیلے سغاسہ نے ہت کلامی کیسے انداز میں کہا پھر جیسے مخاطب ہوتے ہو بولا جناب علی مظلومہ کا تیبی معاینہ ملزم کو مجرم ثابت کہنے کے لئے بہت کافی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پولیس کو جائے وقعہ سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو اس عمر پر دلالت کرتے ہیں کہ ملزم اس مضموم فعل کا مرتقب ہوا ہے ہمارے پاس ایسے گواہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس ایسے گواہ بھی موجود ہیں جو توجہ دلانے پر فورا جائے واردات پر پہنچے اور انہوں نے وہاں ملزم کے مبینہ جرم کی واضح علامات نوٹ کی مذکورہ افراد کے نام اس تغاسہ کے گواہوں کی فیرست میں شامل ہیں انہیں مناسب مواقع پر باری باری موزز عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا جناب علی میرے فاضل دوست ہم ہاں میرے موقع کی زمانت کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں میں مظلومہ کی دروگ گوئی کو موزز عدالت کے سامنے بے نکاب کر دوں گا لیکن مناسب وقت آنے پر میرے ہاموشنے پر وکل سغاسہ ایک مرتبہ پھر درخواست زمانت کی مخالفت میں برڈ چڑھ کر بولنے لگا یہ سسلہ دو طرفہ مزید دس منٹ تک جاری رہا پھر جج نے میرے موقع کی درخواست زمانت کو رد کرتے ہوئے سے جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بجوا دیا ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو مشتاق ٹیلر نے مجھ سے کہا بیک صاحب امین تو گیا جیل میں وہ جیسے جیل میں گیا ہے ایسے ہی باہر بھی نکل آئے گا میں نے اس کے ذہن پر تاری مایوسی کی فضاء کو چھناتے ہوئے کہ عدالت کی بقاعدہ کروائی شروع ہونے دیں یہ کیس با مشکل تین چار پیشوں کی مار ہے میں نے تھانے میں اپنے موقع سے ملاقات کر کے جو نتائج اخص کی ہیں ان کی روشنی میں مڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چوتھی یا پانچویں پیشی پر میں اپنے موقع کو باعزت بری کروا لوں گا ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا مشتاق صاحب اگر آپ میری کرکردگی سے مطمئن نہ ہو تو یہ بات نہیں ہے بیک صاحب وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا پھر کیا بات ہے آپ ابتداہی میں اتنے دلبرداشتہ کیوں نظر آ رہے ہیں وہ دراصل میں تو توقع کر رہا تھا کہ آج امین کی زمانت ہو جائے گی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا بھئر اگر آپ کیس سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے میں تو اس کیس سے پوری طرح مطمئن اور اپنی کامیابی کے لئے پرو امید ہوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے شاید آپ کی دل شکستگی کا سبب یہ ہو کہ آپ نے اس کیس کی سنگینی کو پوری طرح محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی حدود آرڈینیس کوئی معمولی بات نہیں ہے مشتاق صاحب کیس چاہے کتنا بھی حطرناک اور سنگین ہو لیکن میرے لئے اتمنان کا پہلو یہ ہے کہ میں امین کو بگناہ سمجھتا ہوں وہ سادہ سے لہجے میں بولا آپ کے میرے یا کسی کی بھی سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مشتاق صاحب میں نے دو ٹوک الفاظ میں حقیقت اس پر واضح کرتے ہوئے کہا عدالت منظم کی بے گناہی کو ماننے کے لئے ٹوز ثبوت اور طاقتور دلائل کا تقاضی کرتے ہو انشاءاللہ یہ تمام لوازمات ضروریہ میں موزز عدالت کو فراہم کروں گا بس آپ قدم با قدم مجھ سے تعاون کرتے جائیں اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں جناب میں نے اب تک آپ ہی کی ہدایت پر عمل کیا ہے وہ مطمئن ہوتے ہوئے بولا اور بھی جو حکم کریں گے میں تعاون کے لئے تیار ہوں آپ اس واقعے کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہیں میں نے سنجیدہ لے جمیکہ اور تمام کرداروں کو بہت خوبی جانتے ہیں اس نے اس بات میں گردن ہلائی میں نے ایک کردار کا نام لیا اور فرمائشی انداز میں کہا مجھے اس بندے کی ایک تصویر چاہیے مشتاق نے لمحاتی اور فکر کے بعد جواب دیا مل جائے گی فوٹو کا سائز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں مذکورہ بندے کو بہت سانی پہچانا جا سکے میں نے بدستور سنجیدہ لے جمیکہ میں شناکت کی غرصیز کی تصویر کو کہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں ہاں بالکل بے فکر ہو جائیں بیک ساب وہ تسلیح آمیز انداز میں بولا میں آپ کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہو مطلوبہ سائز کی تصویر مہیا کر دوں گا میں نے اس کو شکریہ ادا کیا رخصتی کلمات کے بعد میں اپنی گاڑے کی جانب بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے بولا ایک بات تو بتائیں بیک ساب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو میں رکھ گیا اور پوچھا جی کونسی بات عدالت میں انکوائری آفیسر آپ کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا تھا اس نے کہا اور اس نے آپ کو فیروز شیخ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پرفیومز کے بزنس اور دبائی وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا تھا یہ کیا چکر ہے جناب یہ جو بھی چکر ہے سب آپ ہی کی مہربانی سے ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میری مہربانی سے وہ چونک اٹھا پھر پوچھا کیا مطلب چناب میں نے مطلب سمجھانے کے لیے اسے تفصیل سے اگاہ کیا کہ کس طرح میں نے امین سے ایک بھرپور ملاقات کرنے اس کو اور اس کو پولیس والوں کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیوٹی آفیسر کی آنکھوں میں دھول چونکی تھی اب ہی ایک سنگیر نے تفاق ہے کہ وہی ڈیوٹی آفیسر اس کیس کا آئی او بھی ہے آخر میں میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا جناب وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کمال تو آپ نے بھی کیا تھا میں نے دیکھے لہجے میں کہا ایک ہزار پر والا معاملہ تو یاد ہے نا میرے لہجے میں شکوا شامل ہو گیا کمزکہ مجھے بتا تو دیا ہوتا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی وہ ندامت ہم اس لہجے میں بولا لیکن یقین کریں یہ میرے ذہن ہی میں نہیں رہا تھا اگر میں نے بروقت اپنی اداکاری سے معاملہ نہ سنبھالا ہوتا تو بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی میں نے بدستور شاکی لہجے میں کہا آئیم ریلی ویری سوری بیگ صاحب پھر سوکے اس نے تہہے دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا میں تیز قدموں سے پارکنگ لٹ کی جانب پڑھ گیا جب پہلی پقائدہ عدالتی کاروائی ہوئی اس روز تمام مطلقہ فراد عدالت میں موجود تھے جاج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا میں نے گزشتہ ملاقات پر امین کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے جاج کے روبرو کیا بیان دینے تاکہ اس سے پہلے پولیس کو دیئے گے بیان کی نفی بھی نہ ہو اور آئندہ مجھے کھیلنے کے لیے مختلف مقامات پر گیپ مل جائیں ہمیں نے نہایتی ٹھہرے وے لہجے میں میری توقعات کو کمہ حقہ پورا کیا تھا ملزم کا بیان ختم ہوا تو وکیل سغاسہ جج کی اجازت پا کر جرہ کے لیے اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا وہ چند لمحات کے لیے ملزم کو تولنے والی نظر سے گھورتا رہا پھر بڑے مانی خیاض انداز میں اس نے سوالات کا آغاز کیا تم مظلومہ کے بارے میں کیا کہتے ہو کون مظلومہ ملزم نے لا تعلقی کیسے انداز میں پوچھا اچھا تو اب تم اس حورت کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہو جو تمہارے ستم کا نشانہ بننے کے بعد اس عدالت تک آ چکی ہے تم اپنی اس مسنوعی معصومیہ سے عدالت کو متاثر نہیں کر سکتے سمجھے کہیں آپ کا اشارہ میری ایار اور بدکار پڑوسن نوری کی طرف تو نہیں ملزم نے بدستور معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا یاد آگیا نا وکیل استغاثہ نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا آہ بتاؤ میں نے کیا سوال کیا تھا وہ بات دراصل یہ ہے جناب ملزم ٹھہرے وے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا آپ نے مجھ سے کسی مظلومہ کے بارے میں پوچھا تھا اور میری نظر میں وہ عورت ہرگز ہرگز مظلومہ نہیں ہے لہٰذا اس کی طرف میرا دھیان جائی نہیں سکتا تھا اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ اتنی ایار مکار چالباز اور بد گردار عورت میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اور کئی نہیں دیکھی ملزم کے جرت مندانہ اور بخوف اظہار خیال نے جاجس میں تمام حاضرین عدالت کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا عدالت کے کمرے میں ملزم کا تصور عموما ایک ویبس لاچار اور مسئیبت زدہ انسان کا سا ہوتا ہے جو ہر وقت درہ سہما نظر آتا ہے لیکن ملزم امین نے آغاز ہی میں بڑے طوانہ اور صحت مند رویہ کا مظاہرہ کیا تھا اس کے جواب پر وکیلہ استغاثہ سٹھ پٹا کر رہ گیا اور جرحانہ انداز میں مستفسر ہوا کیا یہ سچ ہے کہ مظلومہ کچھ عرصہ پہلے تک تمہیں بہت اچھی لگتی تھی اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں پستندیدگی کے جذبات وبرتے تھے اور دو تین مرتبہ تم نے اس کے موہ پر جب تم دونوں کے سوا وہاں کوئی دیسرا شخص موجود نہیں تھا تم نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حسن کی تعریف بھی کی تھی ہاں یہ سچ ہے ملزم نے بڑی دیانتداری سے اقرار حقیقت کرتے ہوئے جواب دیا اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ آپ کی مظلومہ اور میری پڑوسن نوری ایک خوبصورت اور پرکشی شورت اور کوئی بھی حسین چیز اگر کسی کو اچھی نہ لگے تو یہ بڑی بدزوکی اور بدقسمتی کی بات ہوتی ہے لیکن جب اس حسین و جمیل پری چہرہ فتنہ پرور عورت کی اصلیت مجھ پر یاں ہو گئی تو میں محتاط ہو گیا تھا تم محتاط ہو گئے تھے یا وہ وکیل سغاسہ نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تمہاری اصلیت اس پر کھل گئی تھی یا اس کی حقیقت تم پر یاں ہوئی تھی تم نے اپنا راستہ بدلا تھا یا وہ تم سے کترانے لگی تھی آپ جو بھی سمجھ لیں ملزم نے سادگی سے کہا جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے سچ تو یہ ہے کہ مظلومہ نے تمہاری آنکھوں میں ہلکورے لیتے ہوئے حوض کے سائے بڑے واضح طور پر دیکھ لیئے تھا اس لئے وہ تم سے کنی کاٹنے لگی تھی مظلومہ کی شرافت اور احتیاط نے تمہیں شیطان بننے پر اکسا ہے اور انتقام کے طور پر تم نے اس کے شوہر گلزار کے کان بھرنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں انمیہ بی بی میں اچھی حاصل لڑائی بھی ہوئی تھی میں نے کسی کے کان نہیں بھرے تھے ملزیم نے عام سے لہجے میں کہا بلکہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہی گلزار کو بتایا تھا اور یہ میرا فرض تھا کیا تم اس پاس انکاری ہو کہ وقوع کی رات تم مظلومہ کے فلیٹ میں گئے تھے یہ ایک حقیقت ہے اس لئے میں انکاری نہیں ہوں تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ مظلومہ اس وقت شاہ صاحب کو اپنی کسی پریشانی کے بارے میں بتا رہی تھی اور تم نے فوراں اپنی خدمات پیش کر دی تھی واقعہ تو حالات بلفاظ دیگر اس تغاثہ کے مطابق وقوع کی رات لگ بگ دس بجے مظلومہ نوری اپنے سامنے والے پڑوسی کمال شاہ کو بتا رہی تھی کہ ان کے فلیٹ کا فیز چلا گیا ہے اور اسے فیز تبدیل کرنا نہیں آتا اگر شاہ صاحب یہ مہربانی کر دیں تو اس کے لئے آسانی ہو جائے گی لیکن شاہ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ بجلی کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے اسی وقت ملزی وہاں پہنچ گیا اور اس نے مظلومہ کو پیش کش کی کہ یہ کام وہ کر دیتا ہے پریشان مظلومہ نے اسے اپنے فلیٹ کے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی خدیجہ پرائیٹ کے ہر فلور پر چار فلیٹ بنے ہوئے تھے جن میں سے دو ڈیڈیا فلیٹ تھے اور دو دو بیڈ ایک کامن روم پر مشتمل تھے اور دو دو بیڈ ایک کامن روم پر مشتمل تھے اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی فلیٹ نمبر ایک بڑا تھا فلیٹ نمبر دو چھوٹا فلیٹ نمبر تین چھوٹا تھا اور فلیٹ نمبر چار بڑا یعنی فلیٹ نمبر کے آگے سامنے فلیٹ نمبر تین پڑتا تھا اور فلیٹ نمبر دو کے سامنے فلیٹ نمبر چار ہر فلور پر نمبروں کی یہی ترتیب جیسا کہ فورت فلور کے چار سو ایک میں نوری اور اس کا شہر گلزا رہتے ہیں ان کے سامنے چار سو تین یعنی ڈیڈیا فلیٹ میں کمال شاہ صاحب فلیٹ نمبر 402 میں امین اور اس کی ضعیفتادی اس کے سامنے فلیٹ نمبر 404 میں عباسی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے ان کے دو بچے تھے یہ تمام تر تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اچھی طرح ذہنشین کر لیں یہ بالکل غلط ہے کہ میں نے فیز تبدیل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا شاہ صاحب کے کندے پر تم اس لیے بندوق رکھ رہے ہو کہ انہیں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں وکل اس تغاثہ نے تنظیر لہجے میں کہا ہے نا یہ بات نہیں ہے ملزم نے بڑی شدہ سے نفی میں گردن ہلائی وقوہ کی رات جو کچھ جس طرح پیش آیا تھا وہ میں نے بیان کیا ہے تو شاہ صاحب نے تم سے درخواست کی کہ تم پڑوسن بی بی کی مشکلہ آسان کر دو اور تم نے وہ مشکلہ آسان کر دی وقل اس تغاثہ نے بڑے چوبتے ہوئے انداز میں جرہ کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تم کتنے کمینے اور زلیل انسانوں کے ایک شریف عورت نے تم پر بھروسہ گھر کے گھر کے اندر آنے دیا اور تم نے اسے برباد کر ڈالا تمہارے لئے تو عدالت جتنی بھی بھیانک سزا تجویز کرے وہ کم ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ملزم نے تجاجی لہجے میں کہا یہ سر اثر مجھ پر الزام ہے بہتان ہے کیا تم نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مظلومہ کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے بس نہیں کر دیا تھا نہیں بلکل نہیں وہ قطعیت سے بولا اس رومال پر کلورو فارم یا کوئی ایسا کیمیکل لگاوا تھا جس کو سون اس انسان پر غفلت سیتاری ہو جاتی ہے وہ بے ہوش تو نہیں ہوتا لیکن اس کے حساب شیل ہو جاتے ہیں وہ بے بسی سی محسوس کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر حرکت سے اگاتھ ہو رہتا ہے لیکن اس کے خلاف مدافعت پیش نہیں کر سکتا اس کا احساس بیدار ہوتا ہے لیکن قوت مضاحمت جیسے مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی منمانی کی کاروائی کو روک نہیں سکتا میں ضبط کیے خموش اپنی باری کے انتظار میں بیٹھا رہا میرے موکل نے وکیل سغاسہ کے سوال کے جواب میں بتایا میں ایسی کسی رومال اور کیمیکل سے واقف نہیں ہوں وکیل سغاسہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جناب علی میں نے بھی جس رومال کا ذکر کیا ہے وہ پولیس کو اس پیٹ روم میں پڑا ملا تھا جہاں مرزم نے مظلومہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا مذکورہ رومال کا لیوارٹی ٹیسٹ بھی کیا گیا اور ٹیسٹ ریپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکا ہے کہ اس رومال پر سے ایسے سرات پائے گئے ہیں جیسے اسے کسی خواب آور کیمیکل میں بسایا کیا ہو علاوہ ازی مظلومہ کے طبی معاینے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے جاج نے سر کو اس باتی جنبش دی تو وکیل سغاسہ دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا تم نے مظلومہ کی ناک پر وہ رومال رکھ کر اسے بے بس کر دیا اور بیٹ روم میں لے آئے اور پھر تم نے اپنی حوث کی تکمیل کر ڈالی آپ بات کو جس انداز میں بھی گھما پھرا کر پیش کریں وکیل صاحب اسے حقائق میں تبدیلی نہیں آسکتی ملزم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دی اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا وکیل سغاسہ نے روئے سوہن جج کی جانب موڑا اور حاصل جوشیل انداز میں بولا یوانا مظلومہ کے طبی معاینے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے نیز مظلومہ کے دماغی ٹیسٹ سے بھی پتا چلا ہے کہ وہ کسی خواب آور شائع کے زیرے اثر رہی تھی اس کے بیٹروم سے ملنے والا کیمیکل زدہ رومال بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے اس کے بیٹروم سے ملنے والا کیمیکل زدہ رومال بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ مظلومہ کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے اس کے حساب اور قوت مضاہمت کو مطل کیا گیا تھا لاوازی پولیس نے اس بیٹر شیٹ کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرائے جس کے اوپر یہ کبھی فیل وکو وزی ہوا تھا مذکورہ بیٹ شیٹ پر ایسے مقصود تھپے پائے گئے ہیں جن سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے جرم حتم کرنے کے بعد وکیل سغاسہ اپنی مقصود سیٹ پر جا بیٹھا تو جج کی اجازت حاصل کر کے میں اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا میں نے ملزم یعنی اپنے موقع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دھیمی انداز میں جرم کا آغاز کیا مسٹر امین تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل سغاسہ کے جرا کے جواب میں بتایا ہے کہ تم مظلومہ یعنی اپنی پڑوسن کے حسن و خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب اس کی اصلیت تم پر واضح ہوئی تو تمہیں اس سے نفرت ہو گئی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے تصدیق کی انداز میں جواب دیا میں نے بھی یہی بیان دیا ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تم نے جس شہرے کو اپنے دل میں بسایا تھا اور بڑی جرت مندی سے اس کی تعریف بھی کی تھی اچانک اسی شخصیت سے نفرت ہو گئی میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا پڑوسن کی کون سی اصلیت تم پر آشکار ہوئی تھی اس کا کردار میں برا سا مو بناتے ہوئے بولا یہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کو گھر میں بلاتی تھی جب میں نے اس کے لچن دیکھے تو مجھے سے شدید نفرت ہوگی بس اتنی سی بات ہے جناب یہ اتنی سی بات نہیں ہے میں نے دنستہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اپنے پڑوسن کی اصلیت جانے کے بعد تم ہموش نہیں بیٹھے رہے بلکہ اس کے سیاہ کرتوتوں کے بارے میں اس کے شوہر گلزار کو بھی بتا دیا جس کے نتیجے میں میاں بی بی میں زبردست چھگڑا بھی ہو گیا تھا اس پر کہتے ہو یہ تو میرا فرض تھا جی ہاں میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ میرا فرض تھا وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے اس راری لہجے میں بولا ایک بد کردار عورت میرے پڑوس میں آکر آباد ہوئی تھی اس نے اپنے بوڑے شوہر کو اللو کا پنجہ سنگا کر مٹھی میں بن کر رکھا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی تھی یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اپنے فلیٹ کے اندر کرتی تھی لیکن جناب فلیٹ سسٹم ایک محلے داری کی طرح ہوتا ہے انسان کو اپنے آس پڑوس پر گہری نظر رکھنا پڑتی کہ کہیں دوسرے کا وہ بال اپنے سر پر نہ آ جائے ہمارے اپارٹمنٹس بیلڈنگ میں عزتدار اور فیملی والے لوگ رہتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کے پڑوس میں چکلہ کھل جائے اور آپ دانتوں میں زبان دبائے ہموش بیٹھے رہیں جناب میں نے تو بڑی شرافت کا ثبوت دیا کہ اس بدعزاد کے شوہر سے بات کی اور وہ بھی بلکل الہدگی میں ورنہ میں اپنے پڑوس کی گندگی کو پولیس میں بھی لے کر جا سکتا تھا یہ اس معاملے کو بیلڈنگ کی کمیٹی کے سامنے رکھ سکتا تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر گلزار کو بتانے کے باوجود بھی حرام کاری کا عمل جاری رہا تو میں رفیق گندھانی کو سب کچھ بتا دوں گا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس مکار عورت نے مجھ اب نیرہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے اس شرمناک کیس میں علچا دیا میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں اسی فتنہ پرور عورت کی سازش کا شکار ہوا ہوں تم نے بھی رفیق گندھانی کا ذکر کیا تھا میں نے برسبیل تذکیرہ پوچھ لیا یہ گون صاحب ہیں رفیق گندھانی صاحب خدیجہ پرائیڈ کی کمیٹی کے صدر ہیں امین نے بتایا جو پہلو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے کیا یہ معاملت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے یعنی اس کے شوہر کے غیاب میں غیر مردوں کی آمد و شد جی ہاں اس نے اس بات میں گردن ہلائی میں نے اپنی انہی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کیا ہر بار تم نے کسی ایک ہی مرد کو آتے جاتے دیکھا ہے یا میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ جواباں بولا میں نے تو ایک ہی چہرے کو دو چار مرتبہ حاضری دیتے دیکھا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ فیضیاب ہوتے ہوں تو مجھے خبر نہیں میں دن بارہ بجے سے رات دس بجے تک دکان میں مصروف ہوتا ہوں بس کھانے کے لئے دوپہر میں ایک آدھ گھنٹے کو گھر آ جاتا ہوں آپ جانتے ہیں مجھے اپنی دادی کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ہاں یہ بات میرے لمبے ہے میں نے اس بات میں قدر ہلائی اور پوچھا ابھی تم نے اپنی پڑوسن کے گھر میں جس آدمی کے عام دورفت کا ذکر کیا ہے اگر وہ یا اس کی تصویر تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لوگے کیوں نہیں جناب وہ بڑے قرارے لے جے میں بولا سو فیصد پہچان لوں گا میں نے جراکہ آزابیہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا یہ شاہ صاحب کا کیا جکر ہے وقیل سغاسہ نے کہا ہے کہ کمال شاہ کو گواہی کے لئے عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں اس کے ساتھ ہی تم نے بتایا کہ ناچاہنے کے باوجود بھی تم شاہ صاحب کو انکار نہیں کر سکے تھے جناب کمال شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ کوئی بھی ان کی بات انکار نہیں کر سکتا تھا وہ فسردہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا اپنے پرائے صاحب ان کا احترام کرتے تھے ہماری بلڈنگ میں وہ واحد چھڑے چھانٹ تھے اور کسی بھی فیملی والک ان کی یہاں ریاج پر اعتراض نہیں تھا وہ بزرگ آدمی تھے ابھی کچھ ایسی شاہ صاحب پہلے ہی شاہ صاحب کا انتقال ہویا اس سے لگ بگ ایک ماہ پہلے اوکے اب ہم بکوا کی رات کی طرف آتے ہیں میں نے بڑی رسانت سے جرا کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جب تم اپنی دکان مطلب یہ کہ سیٹھ مشتاق کی دکان سے چھٹی کر کے گھر پہنچے تو تمہاری پڑوسن فینس کی تبدیلی کے حوالے سے شاہ صاحب مرہوم و مقفور سے بات کر رہی تھی شاہ صاحب نے معذرت کرتے ہوئے تم سے یہی کام کرنے کو کہا تم انکار نہ کر سکے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی ہاں بالکل درست تم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پر جبر کر کے پڑوسن کے گھر میں داخل ہو گئے میں نے کہا پھر سوال کیا کہ شاہ صاحب تمہاری اپنی پڑوسن سے چپکلہ شور اس کے کردار سے واقع تھے جی نہیں بالکل نہیں وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا اگر انہیں ان معاملات کی بھنک بھی ہو جاتی تو وہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس فاکشاہ کے گھر میں جانے کو نہ کہتے میں نے جراکہ زابیہ کو تھوڑا اور گھوماتے ہوئے پوچھا ذرا یہ بتاؤ فیز کی تبدیلی کا کیا چکر ہے جناب ہماری بیلڈنگ میں بجلی کے تین فیز آتے ہیں کل فلیٹ 45 ہر پندرہ فلیٹ ایک فیز پر ہیں جب تینوں فیز آ رہے ہوتے ہیں تو پوری بیلڈنگ روشن دکھائی دیتی ہے ایک فیز نہیں آ رہا ہو تو پندرہ فلیٹ اندرے میں ڈک جاتے ہیں اور دو فیز نہیں آ رہے ہو تو تیس فلیٹ اس رقعہ تینوں ہی فیز غائب ہو جائیں تو سمجھے گوبہ تیرا چھا جائے گا ایک فیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے بعض لوگوں نے اپنے گھر میں سسٹم بنا رکھیں ایک بورٹ پر متلف بٹن اور گریپ یعنی کٹ آؤٹ وغیرہ لگا کر دوسرا فیز بھی لے رکھا ہے تاکہ جب ایک فیز چلا جائے تو دوسرے فیز سے استفادہ کیا جائے اس کے لئے گریپ یعنی کٹ آؤٹ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے کیا تم نے بھی اپنے گھر میں یہ سسٹم لگا رکھا ہے نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہی لائی میں نے پوچھا تو تمہاری پڑوسن کے ہاں یہ سہولت میسر ہے اب اس کی گردن اس بات میں جنبش کی جی ہاں جب سے گلزار نے نوری سے شادی کیا ہے گھر میں فیز چینج کا سسٹم بھی لگوا لیا سنا ہے نوری کو گرمی بہت لگتی ہے گلزار کی پہلی بیوی بڑی صابر و شاکر تھی ہر حال میں گزارا کرنا جانتی تھی اللہ اس کو جنت نصیب کرے تو کیا گلزار کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا جی صفیہ ایک سال پہلے فوت ہو گئی تھی امین نے جواب دیا اس کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی تو گلزار نے نوری سے شادی کی تھی میں سمجھتا ہوں صفیہ کو نوری کا گم کھا گیا تھا نوری کا گم میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا یہ تمام تر حالات و واقعات میرے علم میں تھے لیکن چونکہ ان تمام پوائنٹس کو عدالت میں ریجسٹر کرانا ضروری تھا اس لئے میں چونکے ہوئے انداز میں یہ ڈراما کر رہا تھا جی نوری کا گم وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بوری صفیہ نے گلزار کا حسد طویل ساتھ دیا تھا سننے میں آیا کہ ان دونوں نے شادی شدہ زندگی کے بیس سال ایک ساتھ گزارے تھے بس صفیہ کی بدقسمت ہی کہ وہ گلزار کو باب بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس میں اس پیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا بہرحال صفیہ کے انتقال سے کوئی سال بھر پہلے نوری گلزار کی زندگی میں ٹپک پڑی نوری ایک شادی شدہ عورت تھی اس کے شوہر انوار کی مچھلی مارکیٹ میں ہارڈ ویر کی دکان ہے نوری کے اپنے شوہر سے بلکل لبندی تھی آئے دن ان میں مار پیٹ ہوتی رہتی تھی مچھلی مارکیٹ ہی میں گلزار کی بھی کریانی کی دکان ہے جسے وہ جنرل سٹور کہتا ہے نوری گلزار کی دکان سے سودا وغیرہ لیا کرتی تھی بس یہی ان کی سیٹنگ ہو گئی اور نوری کے گھر میں سودا مفت میں جانے لگا یہ معاملہ زیادہ عرصے تک سیگہ عراس سے یہ معاملہ زیادہ عرصے تک صفیہ سے چھپا نہ رہا اس نے گلزار کو سمجھانے کی کوشش کی تو گھر میں لڑائی جگڑا شروع ہو گیا اسی دوران میں نوری کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کچھ عرصے کے بعد گلزار نے نوری سے شادی کر لی صفیہ نے اس پر جب اعتجاج کیا تو گلزار نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا صفیہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی پھر چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا یہ ہے کل کہانی جناب بڑی افسوسنا کہانی ہے میں نے ایک بوجل سانس ہارش کرتے ہوئے پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا امین شاہ صاحب کی درخواست پر جب تو مبینہ مظلومہ کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا میں نے اپنے موکل سے سوال کیا اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اس کے فیز کا کٹ آؤٹ تبدیل کیا اس نے میرا شکری عادہ کیا اور میں اپنے گھر آ گیا پھر کیا ہوا میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ دکان سے گھر آنے کے بعد میں پہلے نہاتا ہوں پھر دادی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں اس نے ٹھہرے ویلیجر میں جواب دیا وکوا کے روز بھی میں نے یہی کیا لیکن جب میں نہا رہا تھا تو ایک فوری خیال کے تحت چونک اٹھا ہمارا اور نوری کا فیز ایک ہی تھا جب اس کا فیز گیا ہوا تھا تو ہمارا کیسے آ رہا تھا ہمارے پاس تو کٹ آؤٹ کی تبدیلی کا سسٹم نہیں تھا اگر یہ فیز گیا ہوا ہو تو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہونا چاہیے تھی اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ نوری نے پہلے اپنے فیز کا کٹ آؤٹ نکالا اور پھر مجھے دھوکے سے اپنے گھر میں بلائے لیکن کیوں اس دھوکے سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی یہ سوال چند منٹ تک میرے دماغ میں چکراتا رہا پھر میں جیسے ہی نہا کر فارغ ہوا مجھے سوال کا جواب مل گیا کیا جواب ملا میں کپڑے پہن کر واشم سے نکلائی تھا کہ باہر شور سنائی دیا ملزم امین نے بتایا پھر ہماری دورویل بجیز کے ساتھ ہی ہمارا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا میں نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا کہ دیکھوں تو وہ بہر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے واقعی باہر ایک قیامت برپا تھی کوریڈور میں درجن بھر عورتیں اور مرد موجود تھے جن میں مزم بھائی اور رفیق بندھانی بھی شامل تھے یہ تمام افراد ہماری بیلڈنگ ہی کے رہائشی تھے اور سب کے سب نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں ان کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھنے سے کاسی تھا بے سختہ میرے موز سے نکلا کیا ہو گیا میرے سوال کے جواب میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں نے اپنی پڑوسا نوری کی عزت کا جنازہ نکال دیا بیان مکمل کرنے کے بعد ملزم نے گردن شکا دی میں نے کھنکار کر گلہ صاحب کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جناب علی اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں آئیو وحید مرزا عدالت کے کمرے میں موجود تھا جج کے اشارے پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کڑا ہو گیا میں اس کے قریب پہنچیا اور اپنی آنکھوں میں شناسائی کا شائعبہ تک نہ لاتے ہوئے روکھے لہجے میں سوال کیا مرزا صاحب آپ کو مبینہ زیادہ دی کہ اس واقعے کی طلاق کب اور کس نے دی تھی ہمارے رزنامچے کے ریکارڈ کے مطابق یہ اطلاع وقوعہ کی رات کوئی پونے گیارہ بجے دی گئی تھی اس نے جواب دیا اطلاع فرام کرنے والے شخص کا نام رفیق بندھانی تھا جو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی کمیٹی کا صدر بھی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا رفیق بندھانی نے تھانے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے ٹھیک گیارہ بجے پھر آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا اس نے کندے اچھکا دیئے میں نے پوچھا جائے وقوعہ کی کاروائی کیا کہتی ہے ہم نے جائے وقوعہ پر موجود مظلومہ کے شوہر کے علاوہ بھی چند افراد کے بیانات کلمند کیے تھے جو ملزم کی مخالفت میں جاتے ہیں اور مظلومہ کا بیان وہ تو سراسرا ملزم کے خلاف ہے آپ کی مبینہ مظلومہ کا طبی معاینہ کیا کہتا ہے طبی معاینہ نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی مکمل تصدیق کی ہے دیگر شواہد کی کیا تفصیل ہے بیٹ شیٹ پر ایزے دبے پائے گئے تھے کہ اسے لیبارٹری ٹیسٹ کے لئے بھیجوانا پڑا آئیوں نے فخریہ انداز میں بتایا اور اس ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی ملزم کے خلاف ہے میں نے چپتے ہوئے لیجے میں پوچھا کیا اس ریپورٹ میں ملزم کا نام بھی آیا ہے کیا مطلب وحید مرزا نے چونکر میں اطرف دیکھا مطلب یہ کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں حضاحت کرتے ہوئے کہا کیا بیٹ شیٹ کے معاینے کی ریپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کیا آپ کی مبینہ مظلومہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار میرا موقع ہے جی نے اس نے الجن زدہ انداز میں مجھے دیکھا ریپورٹ صرف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس بیٹ شیٹ پر مذکورہ فیل وقوع وزیر ہوا ہے اسی طرح مظلومہ کا طبی معاینہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مذکورہ فیل سے گزری ہے میں نے تیکھے لہجے میں لیکن یہاں بھی موزم کی جانے کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا پھر میں نے لمحاتی توقف کر کے گیری سانس لی پھر جارہان انداز میں آئیوں سے بوچھا پھر آپ کس بنیاد پر میرے موقع کو مرد الزام ٹھیرا رہے ہیں اگر آپ کی مبینہ مظلومہ کسی فیل سے گزری ہے یا اسی کسی فیل سے گزرا رکی ہے تو اس میں میرے موقع کا کیا قصور ہے وکیل صاحب انکوائری آفیسر وحید مرزا گڑھ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولا ملزم کو اس بنا پر قصوروہ ٹھیرایا جا رہا ہے کہ مظلومہ نے اسے اپنا مجرم قرار دیا ہے ہمارے پاس ایسے واقعاتی ثبوت ہیں کہ ملزم مظلومہ کے فلیٹ میں گیا رومال سنگھا کر اسے بے بس کی اور اپنی حبیث خواہش کی تکمیل کے بعد وہ واپس آ گیا ملزم نے خود اس عمر کا اقرار کیا ہے کہ وہ مظلومہ کے فلیٹ کے اندر گیا تھا اور ہمارے لئے یہ سب سے اہم شئے مظلومہ کا طبی معاینہ اور اس کا خلفیہ بیان ہے اور یہ دونوں چیزیں ملزم کے خلاف جاتی ہیں اور میرے لئے سب سے اہم شئے میرے موکل کا طبی معاینہ اور اس کا خلفیہ بیان ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حاصل سنگین لہجے میں کہا میرے موکل کا خلفیہ بیان اس کی حق میں جاتا ہے اور اس کا طبی معاینہ تو آپ نے کرایا ہی نہیں حالانکہ آپ کی مظلومہ کی طرح میرے موقع کا طیبی معاینہ بھی بہت ضروری تھا آپ کا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا ہم اتنے ننے بچے نہیں ہیں وکیل صاحب وہ تنظیہ انداز میں مجھے گھرتے ہوئے بولا ہمارا دھیان فوراں سے بیشتر اس طرف گیا تھا لیکن چالاک ملزم نے یہاں بھی بڑی ایاری سے کام لیا تھا وہ اپنے جرم کے ثبوت کو مٹانے کے لیے گھر جاتے ہی نہ لیا تھا جب ہم نے اسے گرفتار کیا تو وہ نہا دھو کر اجلہ لباس پہن چکا تھا اس صورت میں اس کے طبی معاینہ کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اس لیے ہم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی ڈیوٹی سے آنے کے بعد اوصل کرنا میرے موقع کی عادت میں شامل تھا اور اس عمر کو ثابت کرنے کے لیے میں دس گوابی پیش کر سکتا ہوں میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا ملزم نہا لیا تو کیا ہوا اب ایڈ شیٹ کے ساتھ ملزم کے لباس کو بھی لیوارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجوا سکتے تھے نا تاکہ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی کہ آپ کی مظلومہ کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی کا ذمہ دار میرا موکل ہی تھا آپ اپنے موکل کو جتنا سیدھا ساتھا سمجھ رہے ہیں یہ ویسا نہیں ہے آئیو نے تنظیہ لہجے میں کہا کیا مطلب میں نے چونکر سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا وہ جوابیں بتانے لگا جناب اس شاتھی نے نہانے سے پہلے اپنے اترے ہوئے لباس کو صرف ڈال کر ایک ٹپ میں بھیگو کر رکھ دیا تھا اب آپ ہی بتائیں ہم اس بھیگے ہوئے اور محل کٹے ہوئے صرف علود لباس کو لیبارٹری بھیجوا کر کیا کرتے باقی آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے میں نے افسوس ناک انداز میں گردن ہی لاتے ہوئے کہا مجھے اپنے موکل کو بہت چھپا کر رکھنا پڑے گا چھپا کر رکھنا پڑے گا کیا مطلب آئیو نے بسختہ پوچھا میں نے کہا اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور کیوں اس کے ٹیلنٹ کو کیا ہو گیا اس کی حیرت دوچند ہو گئی آپ نے میرے موکل کے جو حواس بیان کی ہیں ان کی روشنی میں مجھے ڈار ہے کہ اس بندے کو کوئی اغواہ نہ کر لے اغواہ اسے کون اغواہ کرے گا آئیو صاحب میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنا بندہ سمجھ کر ایم آئی آئی بی آئی ایس او اور سی آئی اے والے اسے گھاس نہ ڈالیں لیکن امریکی اور یورپی ایجنسیز کی نظر سے یہ بچ نہیں سکے گا اتنے ٹیلنٹیڈ آدمی کو تو وہ فوراں اغواہ کر کے اپنے ملک لے جائیں گے وہ حجل سا ہو کر بگلے چھانکنے لگا میں نے با آواز بلند کہا اب اس دقاظہ کہ ان موزد گواہوں کو کب ادالت میں پیش کر رہے ہیں جن کا زور بیان میرے موکل کو عبرتناک سزا کا مصحق ٹھہرائے گا انشاءاللہ ہائندہ بیشی سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی میں نے بڑے وسوق سے کہا وہ چونکار جواباً پوچھا آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں میں نے آئیوں کے سفسار کو جوتے کی نوک پر مرا اور روح سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے موتدل انداز میں کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابی علی اس کے ساتھ یہ عدالت کا وقت ہتم ہو گیا جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا مقصود اعلان کر دیا منظر اسی عدالت کا تھا سب کچھ معمول کے مطابق تھا لیکن اس روز خطرناک تیور جا رہانا موڑ کے ساتھ میں عدالت پہنچا تھا میرے اس مزاج موڑ کا ایک خاص سبب تھا کہ میں نے اپنے ذہن میں بہت کچھ پلان کر رکھا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کیس کچھی لسی کی طرح بڑھتا ہی چلا جائے مجھے آج اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا تھی اس سسلے میں کام آنے والے تمام در کیل کانٹے اور ہتھوڑیاں میرے پاس موجود تھیں اس سے پہلے کہ استقاسہ کی جانب سے استقاسہ کے گواہوں کو پیش کرنے کا سسلہ شروع ہوتا میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے صدا کی چنابی علی میں صرف دس منٹ کے لیے مبینہ مظلومہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر موزز عدالت کو کوئی اتراز نہ ہو جج نے ایک لمحہ سوچا اور پھر مجھے اجازت دے دی نوری اس سے پہلے اپنا خلفیا بیان ریکارڈ کرا چکی تھی اس نوعیت کے مجرمانہ حملے کا نشانہ بننے والی لڑکیاں اور عورتیں عموماً اپنا بیان تحریر کی شکل میں دائر کرتی ہیں مگر پہلے ایک ابتدائی پیشی پر نوری نے جتنی بہادری اور جرتمندی اسے خلفیا بیان ریکارڈ کرایا تھا اور وہ اس کی بہایائی اور بیباقی کے نشاندہ ہی کرتا تھا یہ وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پلیس کے روبرو دے چکی تھی اور اسی بیان کی بنا پر پلیس نے میرے موکل کو ملزم گردانتے ہوئے حوالہ عدالت کیا تھا مظلومہ نے مجرمانہ حملے کی تفصیل کو جتنی بیباقی اور ہنرمندی سے بیان کیا تھا تقاضی احلاق اس کاروائی کو تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا نوری کی عمر لگ بگ تیس سال رہی ہوگی لیکن دیکھنے میں وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی وہ با مشکل چوبیس پچیس کی لگتی تھی وہ جاذب نظر اور پرکشش نقوش کی حامل ایک خوبصورت گوری چٹی عورت تھی نوری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقنطیسی کشش پائی جاتی تھی جو سامنے والے کو بے بس کر کے رکھ دیتی تھی نوری نے موسم کی مناسبت سے ایک خوش نمہ لباس زیبتن کر رکھا تھا اور بال جدید انداز میں کندھوں تک کٹوا رکھے تھے تو بٹے کو سر پر اڑنے کی بجائے گلے میں ڈال رکھا تھا اس کے چہرے کی ہشاشیت اور بشاشیت کو دیکھ کر کتن یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی مجرمانہ حملے کا نشانہ بن چکی تھی اس کی شخصیت نازو انداز اور سجاور سے یہی تاثر بھرتا تھا کہ وہ شاپنگ وغیرہ کے لئے گھر سے نکلی ہے یا پھر کسی گائنی کے کلینک جانے کا ارادہ ہے میں نے اپنی جرہ کا آغاز ہاں سے خوشکہ اور جرہان انداز میں کیا نوری صاحبہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا گلزار صاحب کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے لگ بگ گو ایک سال ہونے والا اس نے ٹیرے ویلیچے میں جواب دیا کیا یہ سچ ہے کہ گلزار کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال آپ کی وجہ سے ہوا تھا یہ سچ نہیں ہے صفیہ طبعی موت مری ہے اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں آپ کی وجہ سے گلزار نے صفیہ کو طلاق دے دی تھی میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا وہ اس غم کو سینے سے لگائے اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور پھر وہیں اس کی موت واقع ہوگی یعنی اس کی موت کا ایک سبب بہرحال آپ ہیں یہ تاثر بلکل ہراتا ہے کہ گلزار نے میری وجہ سے صفیہ کو طلاق دی تھی نوری نے کسی منشے ہوئے کھلاڑے کی مانت کہا طلاق کا مطالبہ صفیہ کی طرف سے آیا تھا حالانکہ گلزار تو ہم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رکھنا چاہتا تھا صفیہ نے گلزار کے دوسری شادی پر گھر میں فساد ڈالا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا گلزار نے تنگ آ کر اس کی یہ خواہش پوری کر ہی دی اور میں سمجھتی ہوں گلزار کا فیصلہ بلکل درست تھا علمہ بھر کے لئے متوقع پھر عجیب سے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی جو عورت پندرہ بیس سال میں اپنے میاں کو ایک بچہ نہ دے سکے اس کو آخر کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے اگر چند سال کے بعد آپ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تو کیا یہ فارمولا پر بھی اپلائی کیا رہا سکتا ہے میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا مجھ میں صفیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے وکیل صاحب وہ بڑے فہر سے سینہ تان کر بولی میں نے اس کے سٹائل کے پیش نظر پوچھنا ضروری جانا مثلا کیا فرق ہے آپ میں سے زمین کون ہے اور آسمان کون میں آسمان ہوں صفیہ زمین تھی وہ بڑے غرور سے بولی ذرا وضاحت کریں نوری صاحبہ میں نے دلچسپی سے کہا میں نے جاج سے صرف دس منٹ کی اجازت لے کر مظلومہ نوری سے سوال جواب کا سزلہ شروع کیا تھا اور دس منٹ کی یہ مدد پوری ہو چکی تھی لیکن جتنی دلچسپ اور محسوس کن ثابت ہو رہی تھی اس نے سب کو باندھ کر رکھ دیا تھا جاج نے مجھے ٹوکنے کی کوشش کی اور نہ ہی وکیل استغاثہ نے نعرہ اعتراض بلند کیا لہٰذا میں بڑی ثابت قدمی سے اپنے کام میں لگا رہا نوری نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا عورت کے دل اور دماغ میں اگر گنچائش ہو اور وہ گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی مٹھی میں کیا رہا سکتا گلزار تو بہت سیدھا اور شریف نفس انسان ہے وہ بولتے بولتے رکی اور گہری سانس لی پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی گلزار نے مجھ سے شادی کی تو صفیہ نے گھر میں ایسا فساد برپا کیا کہ گھر میدان جنگ کا نقشہ بیش کرنے لگا آئے روز کے لڑائی جھگڑوں اور صفیہ کے طلاق والے مطالبے سے تنگ آ کر اور گلزار نے اسے فارغ کر دیا اگر صفیہ کے جگہ میں ہوتی تو ہرگز ایسی ہماکت کا ثبوت نہ دیتی یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر آج گلزار کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اسے پکا کرنے کی غرصے کہا آپ اپنی سوطن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گی بلکل اس میں ایسی پریشانی اور حیرانی والی کونسی بات ہے وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی وکیل صاحب اگر ہمارے مذہب نے ایک مرد کو بے اک وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں اپنے مذہب کے احکامات کا احترام کرنا چاہیے اگر کوئی مرد انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا اور اس میں ہمت ہے تو ایک وقت میں اسے چار شادی کرنے کا مکمل حق حاصل ہے میں مذہب اور شریعت کی بحث میں تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ میرا موضوع اور زیر سماعت کیس کا معاملہ نہیں ہے میں نے صاف کوئی کا مظہرہ کرتے ہوئے کا لیکن آپ پہلی خاتون ہیں جو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کے معاملات میں مردوں کی حمایت میں یوں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں میں آپ کے عظمت کو اسلام کرتا ہوں یہاں سے میں نے سوالات کے زابعے اور موڑ کو بلکل تبدیل کر دیا تھا اگر ابھی تک کسی طرف سے اتراز نہیں آیا تو کسی بھی وقت آ سکتا لہٰذا مجھے اب اپنے مقصد سے چپک جانا چاہیے تھا حاضری نے عدالت کی تفریح طبعہ کا سمان بہت ہو چکا تھا عورت کے دل و دماغ میں اگر گنجائش ہو اور وہ گریلو معاملات کو ہنڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی بہت آسانی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا تھوڑی دیر پہلے آپ نے انہی ذری خیالات کا اظہار کیا ہے نا اس نے بڑے اعتماد سے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا میں اپنے کہہ ہوئے الفاظ پر ثابت قدم ہوں ویری گوڈ میں نے ستائشی نظر سے نوری کو دیکھا اور کہا آپ کی یہ ثابت قدمی میرے موقع کے لئے پروانہ بریت ثابت ہونے والی ہے جی وہ پہلی مطبع گڑ بڑائی کیا مطلب ہے آپ کا میں نے اسے مطلب سمجھانا ضروری نہ جانا اور کڑے لہجے میں پوچھا نوری کیا یہ درست ہے کہ گلزار سے پہلے آپ انوار نامی ایک شخص کی منکوہ ہوا کرتی تھی وہ انوار جس کی ادھر مچھلی مارکیٹ میں ہارڈ ویر کی دکان ہے ہاں یہ درست ہے اس نے اس طرح لہجے میں جواب دیا انوار کے ساتھ آپ کی شادی کتنا عرصہ قائم رہی صرف دین سات صرف دین سات میں نے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں نکال کر نوری کی آنکھوں کے سامنے لہراتوے کہا پھر پوچھا شادی میں نکامیابی کا سبب کیا تھا انوار صحیح آدمی نہیں تھا وہ گول مول انداز میں جواب دے لی تھی مجھے گول مول نہیں صاف اور واضح جواب شاہیے تھا لہذا میرے سوالات میں چوبن زدہ تیزی آگئی اب میں اسے چاروں خانے چت کیے بغیر چھوڑنے والا نہیں تھا صحیح آدمی نہیں تھا کیا مطلب میں نے جرہان انداز میں پوچھا کیس کی ہارڈ ویر کی دکان اچھی طرح ہی نہیں چلتی تھی اور گھر میں معاشی پریشانی نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا نہیں دکان تو اس کی اچھی حاصی چلتی تھی وہ متضب زب لہجے میں بولی کیا انوار کوئی خطرناک اور قابل مضمت نشہ کرتا تھا چی نہیں اسے جوا وغیرہ کھیلنے کی عادت تھی اس نے نفی میں گردن ہی لائی میں نے پوچھا کیا وہ بری عورتوں کا رسیہ تھا قطن نہیں وہ دوٹوک انداز میں بولی کیا آپ کا سابق شوہر کسی علاج مرس میں مبدلہ تھا نہیں جناب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کیا وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تھا میں نے اس کی پسپائی کو آخری دیوار سے لگاتے ہوئے پوچھا اسے کسی ہاس قسم کے پوشیدہ علاج کی ضرورت تھی اس کے ساتھ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ میں نے چیخ سے مشابہ لہجے میں ستفسار کیا اپنے ایک اچھے ہاسے بھلے مانس اور شریف نفس انسان کو چھوڑ کر دوسری شادی کیوں کی نوری نے پریشان ہو کر امداد طلب نظر سے وکیل سغاسہ کی جانب دیکھا تو اسی لمحے وکیل سغاسہ کو اپنے فرائز کا خیال آ گیا وہ بڑے جرحانہ انداز میں احتجاجی صدا بلند کرتے ہوئے بولا اوبجیکشن جو آنر میرے فاضل دوست مظلومہ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں انہیں اس کوشش سے روکا جائے میرے ہونٹا پر زہریلی مسکراہت پھیل گئی اس سختہ میرے مجھ سے نکلا ایک تو میرے موکل کو مظلومہ کے ساتھ زیادتی کی الزام میں پچھلے چار پانچ ماہ سے عدالت اور جل میں گھسیٹا جا رہا ہے اور اب یہی الزام مجھ پر آئیت کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے اللہ خیر کرے وکیل سغاسہ نے جلالی انداز میں کہا ڈیفینس کانسلر نے صرف دس منٹ کی اجازت حاصل کر کہ مظلومہ کا ٹرائل شروع کیا تھا اور اب آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے مظلومہ کی پہلی شادی کی نکامی کا زیر سمات کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں میرے سمجھ میں نہیں آرہا میرے فازل دوست اس فضول بحث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جناب علی جب تک میرا کوئی سوال مبینہ مظلومہ کی پسلیوں میں نہیں چوبرا تھا اس تغاسہ کو قطعا یہ خیال نہیں آیا کہ عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے بلکہ حاضرین عدالت کے ساتھ ہی آئیو صاحب اور وکیل سرکار بھی سنسنی خائز و دلچسپ سیچوئشن کو انجوائے کر رہے تھے جیسے ہی مبینہ مظلومہ کو میرے سوالات کے جوابات دینے میں دشواری محسوس ہوئی فوراں یہ اعتراض سامنے آگا جو میری نظر میں اعتراض برائے اعتراض سے زیادہ حصیت کا حامل نہیں جناب علی میں بڑے اعتماد ذمہ داری اور دعوے کے ساتھ موزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ مبینہ مظلومہ کی پہلی شادی کی نکامی والا معاملہ زیر سمات کیس کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوئے جیسے ہڈی کے ساتھ گوشت اور گوشت کے ساتھ چکنے اگر ہم مظلومہ کی سابق زندگی اور ماضی کی طرف سے نگاہ چھوڑا لیں گے تو موزز عدالت ان سنگین اور تلخ حقائق کو جانے سے محروم رہ جائے گی جو میں اپنی جرہ سے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں لہذا مجھے چند منٹ مزید بولنے کا موقع دیا جائے جاج نے وکیل سغازہ کے اطراز کو مصرد کرتے ہوئے مجھے جرہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی پھر کیا مسئلہ تھا انوار کے ساتھ میں نے دوبارہ نوری کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کڑ انداز میں استفسار کیا تم نے اسے چھوڑ کر گلزار سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا انوار صحیح آدمی کس حوالے سے نہیں تھا نوری کی حالت دیدنی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اچانک اسے یوں آڑے ہاتھوں لے لوں گا اس نے تھوک نگلا اور سنبھالا لیتے ہوئے بولی وہ مجھے مارتا تھا بدریک پیٹتا تھا میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا انسان آخر کہاں تک برداشت کرتا تھا تم نے تھوڑی دیر پہلے موزز عدالت کے رو برو انذری خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی عورت گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی بہت سانی مٹھی میں کیا رہا سکتا ہے میں نے نوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تنزیہ لہجے میں پوچھا اور اس کے ساتھ ہی تم نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی بہت سانی مٹھی میں کنی کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے پھر تم نے انوار کو اپنے کابوں میں کیوں نہیں کیا تھا کیوں میں نے بتایا ہے نا وہ لقنت زدہ انداز میں بولی انوار کسی جنگلی درندے سے کم نہیں تھا وہ بڑے ظالمانہ انداز میں مجھے مارتا تھا اور یہ کہ میں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے مجھے طلاق دی دی تھی عورت تو اس معاملے میں مجبور ہوتی ہے اس نے تمہیں طلاق دی تھی یا کسی بھی طرح تم نے اسے جان چھوڑائی تھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ایشو یہ نہیں ہے پھر کیا ایشو ہے اس نے حیرت بری نظر سے مجھے دیکھا ایشو یہ ہے کہ انوار تمہیں ظالمانہ انداز میں زدو کوب کیوں کرتا تھا جبکہ تھوڑی دیر پہلے تمہاری زبانی موزز عدالت کی ریکارڈ پر یہ بات آ چکی ہے کہ تمہارا سابق شوہر نکمار نکھٹو تھا اور نہ ہی نشے باس انوار کو جوے کی لط تھی اور نہ ہی بد کردار عورتوں سے اس کے مراسم تھے وہ کسی پشیدہ اور پیچیدہ مردانہ مرز میں بھی مبتلا نہیں تھا یہ تمام طرح صفات تو عموماً ولی اللہ لوگوں میں بائی جاتی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ انوار تمہیں کس بات پر مارتا پیٹتا تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا اس کے ساتھ اسے میرے کردار پر شک تھا وہ شکست گردہ لہجے میں بولی وہ مجھ پر الٹے سیدھی الزام لگاتا تھا اور میرے انکار پر وہ غصے میں آ کر مار پیٹ شروع کر دیتا تھا شاید یہ اس کا کوئی نفسیاتی مرض تھا میں کسی سے ہنس کر بھی بات کر لیتی تھی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور پھر مجھے وحشانہ سلوک سے گزارنے لگتا تھا تم ایک حسین اور پرکشش ہو رہا تھا نوری میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے خطرناک پینترے میں ہمدردی کے جذبات شامل کر کے نوری کو اپنے دامل آنے کی کوشش کی اس لئے جب تم کسی نمہرم سے تھوڑی بے تکلف ہوتی تھی تو انوار کو ہر سے زیادہ حسد محسوس ہونے لگتا تھا وہ اندر سے جل بھن کر رہ جاتا تھا پھر اپنی اسی جلن کو مٹانے کے لئے وہ تم سے مار پیٹ کیا کرتا تھا میرے خیال میں تمہارا انداز بلکل درست ہے وہ جلابے کے مرض میں مبتلا ایک نفسیاتی مریض تھا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جلدی سے تائیدی انداز میں بولی میں نے ٹیلر ماسٹر مجھتا کی کابیشوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو دیرے دیرے استعمال ملانا شروع کیا بڑے خلوص بڑے لہجے میں مظلومہ سے پوچھا کیا کبھی انوار نے کسی لیاقت علی کے حوالے سے بھی تمہارے کردار پر شک کیا تھا اس نے چونکر مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف کا تاثر تھا میں نے پناہیت بڑے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا میں اس لیاقت علی کی بات کر رہا ہوں جس کے ادھر مچھلی مارکیٹ میں دودھ کی دکان ہے لیاقت ملک شاپ جی جی ہاں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی انوار کو لیاقت پر بھی شک تھا لیکن تمہارا لیاقت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا جی بالکل نہیں انوار کا شک بی بنیاد تھا اس کے بیمار ذہن کی پیداوار تھا جی ہاں لیاقت علی کبھی تم سے ملنے گھر پر نہیں آیا تھا کبھی نہیں وہ قطعیہ سے بولی انوار سے طلاق کے بعد تم نے پٹیل پاڑا اور مچھلی مارکیٹ کا علاقہ چھوڑ دیا تھا میں نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا پھر تم نے گلزار سے شادی کر لی اور گارڈن ویسٹ کے علاقے میں آگئی تھی جی ہاں بلکل ایسے ہی ہوا تھا میرے نرمی بھرے انداز نے اس کے ذہن میں یہ تاثر بھر دیا تھا کہ میں اس کا حمایتی بن گیا ہوں جب ہی وہ بڑی شرافت سے میرے سوالات کے جوابات دے رہی تھی میں نے سلسلہ جرا کو احتتامی موڑ کی طرف لاتے ہوئے کہا نوری گلزار سے تمہاری شادی کو لگ بگ ایک سال ہونے والا کیا اس دوران میں بھی کبھی تمہیں لیاقت علی کی شکل نظر آئی جی بلکل نہیں اور اس ایک سال میں اس نے بھی تمہیں نہیں دیکھا ہوگا ظاہر ہے جناب جب آمنہ سامنا ہی نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو دیکھے گا کیسے وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی وہاں تو میں اس کی دکان سے دودھ لینے چلی جاتی تھی تو سامنا ہو جاتا تھا تمہارے موجودہ شہر گلزار کا جنرل سٹور بھی تو مچھلی مارکیٹ ہی میں ہے میں نے عام سے لہجے میں کہا کہا وہ انوار اور لیاقت علی کو نہیں جانتا جانتا ہے جناب اس نے جواب دیا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مارکیٹ کے دکاندار ایک دوسرے سے واقف نہ ہو اس کے باوجود بھی گلزار نے تم سے شادی کر لی میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گلزار اگر انوار اور لیاقت سے واقف ہے تو وہ تمام تر حالات و واقعہ سے بھی آگاہ ہوگا ہوگا یا نہیں بلکل ہے وہ دو ٹوک لہجے میں بولی لیکن اپنی اپنی ذہنیت اور فطرت کی بات ہوتی ہے گلزار مجھے بے گناہ مظلوم سمجھتا تھا اس لئے اس نے کوئی بھی منفی خیال دل میں لائے بغیر مجھے اپنا بنا لیا اور تم نے اس کے احسان کو مٹی میں ملا دیا میں نے زہریلے لہجے میں کہا کیا مطلب؟ وہ حقہ بقہ سے ہو کر مجھے دیکھنے لگی میں نے دوستانوہم دردانہ لہجے کو حیر آباد کہہ کر جو خالستان وکیل صفائی کا انداز اپنایا تو اس کے ہوش اڑ گئے میں نے اسی سٹائل کو آگے بڑھاتے ہوئے تنظیر لہجے میں پوچھا کیا مطلب بھی مجھے ہی سمجھانا بڑے گا وہ ذرا سیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے گلزار کے اعتماد کی پیٹ میں زنگلود خنجر کھوپا ہے نوری میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تمہیں سنگین جرم پر کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے نوری کی حالت خراب ہونے لگی وہ میری بات کی تیہ تک تو پہنچ گئی تھی تاہم زبان سے قرار کی حمد نہیں تھی اس میں اس موقع پر وکیل سغاسہ نے حق کے سغاسیت ادا کرتے ہوئے احتجاجی نعرہ بلند کیا اوبجیکشن جو آنر میرے فازل دوست مبہم الفاظ کا استعمال کر کے مظلومہ کو خفزدہ پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنی کی تلقین کی جائیں جج نے میری جانب دیکھا اور گیر اس سنجیدگی سے بولا بیک صاحب وکیل سرکار کا اعتراض بڑی حد تک درست ہے پچھلے پانچ منٹ سے آپ نے نوری سے جس قسم کی جرہ کی ہے اس کا موضوع اور مفہوم واضح نہیں اس کی آسان زبان میں تشریح کر دیں ابھی کرتا ہوں جناب علی میں نے بڑی فرما برداری سے کہا پھر اپنی مقصود سیٹ پر جا کر فائلوں کے ساتھ مصروف ہو گیا میں نے ایک فائل میں سے ایک لفافہ برامت کیا اور بڑے ثابت قدموں سے چلتے ہوئے جج کے پاس آ گیا پھر مذکورہ لفافہ کھول کر اس میں سے ایک فوٹو نکال کر اس طرح جج کی طرف بڑھائے کہ اس پر نوری کی نظر نہ پڑے پھر میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جناب علی آپ اس فوٹو کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں میں عدالت میں ایک چھوٹا سا سنسری خیز ڈراما پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے نتائج اس کیس کو فیصلہ کن بنا دیں گے جج نے بڑی دریا دلی سے مجھے ڈرامے کی اجازت دی میں بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے اکیوزڈ باکس کے پاس پہنچا اور موزم امین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم نے اپنے بیان اور بدعزہ میری جرا کے جواب میں موزم ادالت کے روبرو یہ انکشاف کیا تھا کہ تم نے دو تین مرد با کسی غیر مرد کو گلزار کی غیر موجودگی میں نوری کے فلیٹ میں گھستے دیکھا تھا وہ تمہارا دعویٰ ہے کہ نوری کے اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے جب ہی تم نے مذکورہ مرد کے بارے میں گلزار کو رپورٹ دی تھی جی ہاں میں نے یہ سب کیا تھا وہ مضبوط لہجے میں بولا میں تمہارا وکیل ضرور ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور میرا یہ کہا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا یہ میرے دل کی آواز نہیں تھی میں نے مزید کہا اگر تمہارا کوئی دعویٰ یا بیان غلط ثابت ہو گیا تو میں تمہاری بچت کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا تم اس عدالت سے براتناک سزا پانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے نا جی میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں وہ بڑی رسان سے بولا میں نے ڈرامے کا اگلا سین شروع کیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا تم نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر وہ شخص تمہیں دوبارہ نظر آ جائے جو چوری چھپے نوری سے ملنے آتا تھا تو تم اسے فوراں پہچان لوگے جی ہاں میں اپنے دعویٰ پر قائم ہوں اس کے اعتماد میں رتی بر کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی تم اپنے دعویٰ پر قائم ہو میں نے زیرے لب بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ لفافہ دوبارہ کھولا اور اس میں سے ایک فوٹو نکال کر بڑی احتیاس امین کی جانی بڑھا دیا پھر تیز لہجے میں سفسار کیا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو یہ تو وہی ہے وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا جو گلزار کی عدم موجودگی میں نوری کے ساتھ گلچرے اڑاتا تھا پکا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا سو فیصد پکا جناب میں نوری کی جانب بڑھ گئے لفافے میں سے ایک اور فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہو جرحانہ لہجے میں پوچھا ملزم کا پروسوک دعویٰ ہے کہ یہ شخص تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آتا تھا تم اس بارے میں کیا کہو گی وہ نفرت بھری نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے بولی یہ جھوٹ بول رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں پھر اس نے کنکھیوں سے فوٹو کو دیکھا اور کہا میں اس شخص کو نہیں جانتی پکا میں نے نوری سے بھی وہی سوال کیا چی بلکل پکا وہ ڈیٹائی سے بولی میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی جانب دیکھا اور سنسنی خیاس لیچے میں کہا جناب علی The dirty game is over کیا مطلب جج کے اس تفسار میں بڑا استرار چھپا ہوا تھا میں نے ملزم سے فوٹو واپس لے لیا نوری کو دکھایا جانے والا فوٹو پہلے ہی میرے ہاتھ میں تھا میں نے یہ دونوں فوٹو جج کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے گھمبیر انداز میں کہا میرے اس ٹرامے کا یہ مطلب ہے یو آنا ایک فوٹو جج کے پاس پہلے سے موجود تھا اس نے میرے پیش قدر مزید دو فوٹوز کو بھی اپنے سامنے میز پر پھیلا دیا پھر اگلے ہی لمحے وہ سرسراتے ویلیچے میں بولا یہ تینوں فوٹوز تو ایک ہی ہیں ایک ہی شخص کی تصویر کی تین کاپیاں چناب علی یہی حقیقت ہے میں نے ٹیرے ویلیچے میں کہا جس شخص کو ملزم نے خاص معاملے کے لیے شناعت کیا ہے اسی شخص کو مظلومہ پہچاننے سے انکاری ہے جج کا تجسس ساتھ میں اسمان سے باتیں کرنے لگا اس نے ہاں سے استراری انداز میں پوچھا مگر یہ شخص ہے کون لیاقت علی شیر فروش میں نے بھری عدالت میں دھماکہ کیا وہی دودھ فروش جس کے حوالے سے مظلومہ کا پہلا شہر انوار اس کے کردار پر شک کرتا تو بلاخر اسی شک کی بنا پر اسے طلاق بھی ہوئی تھی جج نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا یس دیڈیس میں نے بڑے مستحق کم انداز میں جواب دیا لیکن مظلومہ اس کی پہچان سے کیسے انکار کر سکتی ہے اقرار کرنے میں اس کی سازش کا پول کھل جائے گا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا وہ سازش جس کے ذریعے اس نے میرے موقع کو شکار کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی را کا کانٹا ساف ہو جا اور یہ کھل کھلا کر چال پھر سکے جج کے چہرے اور آنکھوں میں نگواری کے تاثرات جا کے اور اس نے نوری سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بی بی تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو اس چالباز عورت نے ہارے ہوئے میچ میں آخری بال پر بھی شارٹ مانے کی کوشش کی اور بڑی ڈھٹائی سے بولی اور بڑی ڈھٹائی سے بولی یہ تصویر لیاقت علی کی نہیں ہے میں اس کی ہمت اور ڈھٹائی پر آشش کر اٹھا جج نے روئے سخن میری جانی موڑتے وستفسار کیا اب آپ کیا کہیں گے اگر لیاقت علی پنجاب جانے کا بہانہ کر کے منظر سے غائب نہ ہو گیا ہوتا تو میں اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر اسے عدالت میں اللہ کھڑا کرتا میں نے بڑے بھرپور انداز میں کہا بہرحال مظلومہ کا سابق شوہر میری درخواست پر پچھلے دو گھنڈے سے عدالت کے ہاتھے میں موجود ہے موزز عدالت انوار کو اندر بلا کر اس عمر کی تصدیق کر سکتی ہے کہ یہ فوٹو لیاقت علی ہی کے ہیں یا نہیں اور مظلومہ کا موجودہ شوہر گلزار بھی اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے یہ تصدیق تو اس سے بھی کی جا سکتی ہے وہ بھی لیاقت علی دودھ فروش کچھ ہی درہ جانتا ہے اگر کوئی نہیں جانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا تو ہے نوری حالانکہ لیاقت علی سے سب سے زیادہ جان پہچان بھی اسی کی تھی اگر آپ کہیں تو میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نوری ڈگمگائی اور تیورا کر وٹنس باکس کے فرش پر ڈھیر ہو گئی متلقہ عدالتی عملہ بڑی تشویش بڑی صورت سے اس کی جانب لپکا اور جلد یہ انکشاف ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے نوری کی بے ہوشی اصلی تھی یا وہ کسی اداکاری کا مظہرہ تھا لیکن میں ایک بات جانتا تھا کہ اپنے بھیانک انجام کا مکرو چہرہ دے کر اس نے ہاتھیار پھینک دیئے تھے جب فرار کی تمام راہیں مصدود ہو جائیں تو انسان بے بسی کے عالم میں آنکھیں بند کر کے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور اگر وٹنس باکس کے فرش پر گر کر آنکھیں مونت لے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے چوری اور سینہ زوری کے بارے میں اپنے بہت کچھ سنو اور پڑھا رکھا ہوگا لہٰذا میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنے ہی کہوں گا کہ چوری اگر سنگین جرم ہے تو سینہ زوری سنگین ترین جرم کہلائے گا جرم جتنا زیادہ سنگین ہوگا اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی نوری بیچاری سینہ زوری میں ماری گئی تھی یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آئندہ پیشی پر نوری کے اقبال جرم کے بعد عدالت نے میرے موکل امین کو اس کیسے باعزت پری کر دیا تھا جی ہاں بلکل ٹھیک سمجھے